اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللعنة الدائمت على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال لئمام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ عَلَى خَلْكِهِ وَأَكْرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَقَدْ نَصَحَ لِعِبَادِهِ وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَكُنَّ أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْسِيَاءَ وَوَرَسَتَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَ قَوْمُنَا بِذَلِكِ فَرَدِيْنَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ وَكَدْ أَحْسَنُ وَأَصْلَهُ وَتَحَرُّ الْحَقِّ فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَنَا وَلَهُمْ وَقَدْ بَأَسْتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَاذَا الْكِتَابِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَالسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيْتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ وَإِنْ تَسْمَعُ قَوْلِي وَتُطِيءُ عَمْرِي اَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَاد وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ درود پڑھئے محمد وعالی محمد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکتوب گرامی سرنامائیں کلام قرار دیا ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے جو آپ نے قیامِ مکہ کے دوران اشرافِ بسرہ کے نام پر تحریر فرمایا اور اپنے سفیر سلیمان ابن رزین کے ہاتھ روانہ فرمایا اس مکتوب کے اندر امام نے جیسا کہ مکی مرحلے میں و قیامِ مکہ کے دوران امام نے لوگوں کو آگاہ کیا شعور دینا چاہا انہیں دعوت دی تاکہ اس فاسد حکومت کے خلاف لوگ قیام کریں اور اس قیام میں سیدو شہدہ کی مدد کریں و نصرت کریں یہی استنسار امام علیہ السلام نے جو لوگ مکہ کے اندر مشرف بے زیارت تھے انہیں خود پہنچایا باقی شہروں میں اپنے سفراء کے ذریعے پیغام پہنچایا زیادہ احتمام امام نے کوفہ کے لئے فرمایا چونکہ امام کے نزدیک امام کے ارادے کے مطابق قیام کو کوفہ ہی سے شروع ہونا تھا اہلِ کوفہ کی دعوت پر امام علیہ السلام نے اپنے سفیر کو روانہ کیا اور انہیں ہدایات دی انہوں نے قیام پرمایا کوفہ کے اندر جا کر اور امام کا پیغام لوگوں کو دیا اور دوسرا خط امام نے اہلِ بسرہ کو تحریر فرمایا اس خط کے اندر امام علیہ السلام نے اہلِ بسرہ کو متوجہ کیا لیکن یہ خط بہت ذرافت کے ساتھ امام نے تحریر فرمایا ہے بھائی کے اس وقت امام علیہ السلام جس مقام پر تھے اور جیسی صورتحال کا سامنا تھا وہاں اس قسم کے خط تحریر نہیں ہوتے حالات کے تقاضہ کے مطابق بلکہ اس مضمون کی خطوط زیادہ مناسبت رکھتے ہیں جیسا امام نے اہلِ مکہ اہلِ کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا لیکن بسرہ کے لوگ اور ان کی ذہنی صورتحال اور اعتقادی و نظریاتی صورتحال کے پیش نظر امام علیہ السلام نے ایک خاص ذرافت کے ساتھ یہ نامہ مرکوم فرمایا اور اسے روانہ فرمایا وہ زمانہ اگر جے حکومت امیر المومنین میں یا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی مرکزی حکومت کا نظام موجود تھا اور باقی علاقے مرکزی حکومت کے ماتحد تھے مرکزی حکومت کا مقرر کردہ نمائندہ والی اور حاکم کے طور پر علاقے کے اندر حکومت کر رہا ہوتا تھا اور خلیفہ کے یا حاکم مرکز کے احکامات کو نافذ کرتا تھا لیکن یہ زمانہ مرکزی حکومت رکھنے کے باوجود قبائلی نوعیت کا زمانہ تھا اور معاشرہ تھا قبائلی معاشرے طبیعتاً اپنے قبائلی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں بشک ان کے اوپر مرکزی حکومت بھی قائم ہو لیکن قبائل مرکزی حکومت مرکزی حکومت مرکزی حکومت یا حاکم پیچیدگی پیچیدگی تھی قیام سید شہدہ نظام 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 ہوتا اور لوگ امت کی شکل میں تنظیم و تشکیل پاتے ترطیب دیا جاتے یا پھر عوامی آزادی ہوتی انہیں عوام خود عام افراد آزاد ہوتے فردن فردن اپنے فیصلے خود کرتے اپنی آزاد زندگی بسر کر رہے ہوتے اس وقت صورتحال امام کے قیام کی اور لوگوں کے رد عمل کی اس سے یقینا مختلف ہوتی تاریخ کے مطالعہ میں اور اسی طرح کربلا کے مطالعہ میں اور واقع کربلا جیسے واقعات و موضوعات کے تجریہ و تحلیل میں ہمیں ان واقعات کو ظابطوں کی بنیاد پر سمجھنا ہیں تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک علم تاریخ سے پہلے بہت ضروری ہے اگر اس علم کو ہم مد نظر رکھ کر تاریخ کا مطالعہ کریں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ تاریخی واقعات سے و تاریخی حوادث سے ہم سمجھ کر نتیجہ لے سکتے ہیں اور تجزیہ کر کے حالات کا اس زمانے کے حالات کا درست جائزہ لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ علم مد نظر نہ ہو وہ تحصیل نہ کیا گیا ہو وہ نہ پڑھا گیا ہو اور اس کی مدد سے تاریخ کو نہ سمجھا جائے اور تاریخ کو فقط کتابوں کے اندر اور آق کے اندر مطالعہ کیا جائے ممکن تاریخ کو سمجھنے میں اشتباہ ہو بلکہ یقیناً ہوگا اور تاریخ کی کڑیاں ملانا مشکل ہے انسان چبسہ خود حیرت کا شکار ہو جاتا ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے سرگردانی میں پڑ جاتا ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سرگردانی و حیرت کا شکار ہوئے ہیں الجن کا شکار ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ کہ درست نتیجہ نہیں لے سکے بلکہ ایک عام فہم بات بھی اس واقعہ سے انہیں حاصل نہیں ہوئی اور گمراہی کا شکار ہوئے ہیں ایسے فراوان افراد ہیں جنہوں نے تاریخ کا قانون اور ضابطے کے مطابق متعلیہ نہیں کیا تاریخ کو سمجھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اسے فارسی میں جامعہ شناسی کہا جاتا ہے اور عربی میں علم الاجتماع کہا جاتا ہے اردو میں اسے کچھ بھی نہیں کہا جاتا چونکہ اس نے کوئی چیز اردو والوں کا کوئی نقصان نہیں کیا اس لئے اردو والے اسے کچھ بھی نہیں کہتے انگلیش میں اس کو سوشیالوجی کہا جاتا ہے علم الاجتماع جامعہ شناسی سماج شناسی معاشرہ شناسی معاشرے کی پیچان عمرانیات کے طور پر اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن عمرانیات ایک ایسا مبہم عنوان ہیں کہ خود جو طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں عمرانیات انہیں خود معلوم نہیں ہوتا عمرانیات کیا ہیں عمرانیات میں لوگ سمجھتے ہیں کسی عمران کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے عمران خان کے بارے میں ان کے حالات اور ان کے چھکے چوکے عمرانیات کہلاتے ہیں یہ بھی عربی لفظ ہے عمرانیات اردو میں چونکہ عالمانہ کاوش نہیں ہوئی اردو دان طبقہ اردو سے بیزار ہے حقیقتاً بیزار ہے دل سے بیزار ہے اور اردو واقعاً دنیا کی مظلوم ترین زبانوں میں سے ہے اگر زبانوں کو موقع ملا خدا کے ہاں شکوا کرنے کا تو سب سے زیادہ حقدار شکایت اور شکوا کی اردو زبان ہوگی کہ اردو زبان لوگوں نے اس کا بہت نقصان کیا اور بہت مقام گرایا ہے اس کا حق ادا نہیں کیا لغات دیکھ کر ڈکشنری دیکھ کر اور کچھ خود منگڑت طور پر باز کرتے ہیں وہ بھی تجارتی مقاصد کے لیے اردو میں کام کرتے ہیں اردو لازمی ہیں پاکستان میں پڑھنا لیکن نہ پڑھانے والے کو اردو سے رغبت ہوتی ہے نہ پڑھنے والے کو اردو سے رغبت ہے اور نہ اردو قبول کی جاتی ہے پاکستان میں اگر آپ اردو میں درخواس لکھیں رد کر دی جاتی ہے اگر اردو میں امتحان دیں فیل کر دی جائیں گے اگر اردو میں پڑھیں تعلیم حاصل کریں جاہل قرار دیا جائے گا اگر اردو میں خط لکھیں وہ کھولا ہی نہیں جائے گا اردو مازق دکھاوے کی حد تک اسے رکھا گیا ہے چونکہ قومی زبان کا اسے عنوان ملا ہے اور اسی وجہ سے کہ پاکستان میں قومی شعور نہیں ہے موجود تو قومی جو چیز بھی قومی ہوگی وہ نابود ہو جائے گی قومی شعور نہ ہونے کی بجا سے جو بھی قومی ایسیت یا درجہ جس چیز کو دیا جائے گا اس کی فاتحہ پڑ دیں آپ اس نے نہیں بچنا اگر کسی چیز کو پاکستان میں خراب کرنا ہے تباہ کرنا ہے نابود کرنا ہے اسے قومی کا درجہ دے دے اللہ میں اقبال قومی شاعر ہیں پھر اللہ اقبال کے نام پر پان کے کھوکے اور گائی سوپ اللہ کی نظموں سے بیچا جائے گا ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے گائی سوپ بیچنے کے لئے نظمیں اقبال کی استعمال ہوں گی یا قوالوں نے چند دنی اللہ اقبال کی اپنا کر انہیں تربیج کرنا ہے غرض اتنی خوبصورت زبان بہت دلچسپ زبان و شیرین زبان ہے اردو چونکہ اور بہت ساری زبانوں کے مجموعے سے بنی ہیں ان ساری زبانوں کی خوبیاں اردو کے اندر آجاتی ہیں اردو کے اندر فارسی کی خوبیاں ہیں اردو کے اندر عربی خوبیاں ہیں اردو کے اندر سنسکرت کی خوبیاں ہیں اور اردو کے اندر ترکی کی خوبیاں ہیں اور بہت ساری زبانوں کی خوبیاں اس زبان کے اندر موجود ہیں پس یہ آنچ خوبن ہمیں دارن تو تنہہ داری ساری زبانوں کی خوبیاں اس میں اکٹھی ہیں لیکن اپنے بولنے والوں کی طرف سے نفرت و بیزاری کا شکار ہے اردو اور اس کی غربت کا فقر کا ناداری کا یہ عالم ہے کہ اردو معادل الفاظ اردو متبادل الفاظ استلاحات نہیں ہیں اور جو ٹھیکے پہ بنوائی جاتی ہیں چونکہ سرکاری طور پر کام کروائی جاتے ہیں اردو کے لیے لیبریری رکھی ہوئی ہے اردو یونیسٹی بنائی ہوئی ہے اردو اکیڈمی بنائی ہوئی ہے اس میں فقط ملازمت کے ادارے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کی ملازمت کے لیے ایک ذریعہ معاش ہے یہ اردو ادارے جنہیں وہاں بیٹھ کر کچھ بھی نہیں کرنا اور اگر کچھ کریں تو انہیں کرنے بھی نہیں دیں گے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان ٹھیکے پہ ان کو کچھ کام دے دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں تاکہ خالی نہ رہے یہ کالم اردو کا خالی نہ رہے ایک کام انہیں یہ دیتے ہیں کہ بعض استلاحات اردو میں مقرر کریں اور جو بھی مسئلوں نے کہیں کہ ونڈوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر میں ونڈوز استعمال ہوتا ہے عربی والوں نے اس کا ترجمہ نکال لیا ہے شبکہ مشبک عربی لفظ ہے ونڈوز کے مقابلے میں شبک شبکہ فارسی میں بھی شبکہ ہی کہتے ہیں چینل یا ونڈو کو کھڑکی کو شبکہ کہتے ہیں اگر اردو والوں کو کہیں کہ آپ ونڈوز کے لیے کوئی متعدل لفظ بنائیں تو یہ جو ٹھیکے پہ اردو بناتے ہیں یہ کہیں کہ کھڑکیات ایک وزن انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے یہ علف تے لگا دیں تو اس کا متبادل ترجمہ بان جاتا ہے ونڈوز کا متبادل اسطلح بنائیں گے کھڑکیات امراضیات بیماریات امرانیات یہ ایک فارمولہ ان ٹھیکے داروں کے پاس ہے جنہیں نہ زبان پہ کوئی تسلط حاصل ہے نہ زبان پہ قدرت حاصل ہے نہ زباندان ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی ہے ان کو زہر پوری قوم کو پوری آنے والی نسلوں کو سخت بیزاری ہے بلکہ اب جو نسلیں پیدا ہو رہے ہیں یہ اردو بولیں گی تو انہیں دہاتی سمجھا جائے گا اور انہیں بہتی پسماندہ سمجھا جائے گا اور شرم آئے گی شرم سار ہوں گے اردو بول کر اگر اردو میں کوئی انہیں بات نکل گئی مو سے خدا نخواستہ ان کے مو سے تو بہت شرم کی بات ہوگی اور انہیں بڑی صفائیاں پیش کرنی ہوں گی کہ ہمارے مو سے اردو کا جملہ نکل گیا ہے یہ جو اب تعلیم نئی نسل حاصل کر کے آ رہی ہے اور ظاہر ہے جب انسان زبان سے اتنا دور ہو بیزار ہو و زبان اتنی فقیر ہو جائے بلکہ زبان ترجمان ہوتی ہے تحذیب کی زبان ترجمان ہوتی ہے وراست کی زبان ترجمان ہوتی ہے تاریخ کی زبان صرف زبان نہیں ہوتی زبان انسانی زندگی سے مربوط بہت امیق مسائل کی ترجمان ہوتی ہے آپ جو بھی زبان سیکھیں گے اردو چھوڑیں گے آپ اپنی تحذیب سے لا تعلق ہو جائیں گے اپنی تاریخ سے لا تعلق ہو جائیں گے اپنی میراس سے لا تعلق ہو جائیں گے اپنے ماضی سے لا تعلق ہو جائیں گے اور جو زبان سیکھیں گے اس کی ایک پوری قوم اور اس کی آنے والی نسلیں اپنی میراس سے کٹ کے اجنبی بن جائیں گی اپنے آپ سے اجنبی بن جائیں گی جیسا کہ بن گئے ہیں اور بن رہے ہیں اور یہ بہت بڑا علمیہ اور سانہ حالت وقوع میں ہے جس کی طرف کسی کا دہان نہیں ہے اور نہ دہان جانے دیتے ہیں بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی عالی عدالت نے عدالت عزمانی اردو کے قومی ہونے کا فتوہ سادر کیا ہے اور حکومتی اداروں کو پابند کیا ہے کہ وہ اردو کو قومی زبان کی سطح پر نافذ کریں اس کا نفاذ کریں اور اس کے لئے مقدمات و ماحول بنائیں تاکہ سارا اداراتی کام سفارتی کام اور سرکاری کام قومی سطح کے جتنی امور ہیں یہ سب اردو میں ہوں یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ بیوروکریٹ افسر شاہی کو اردو نہیں آتی فوج کو اردو نہیں آتی سیاستدان اردو نہیں جانتے ان کے بیٹے اردو سے اجنبی ہیں پس اردو نافذ نہیں ہو سکتی پاکستان میں سر عدالت عظمہ نے یہ فیصلہ دیا ہے لیکن جواب ان کچھ بھی نہیں ہوا وہ تاریخ بھی گزر گئی جس تاریخ کو حکومت نے مرکزی حکومت نے اردو کو بے حیثیت قومی زبان کے نافذ کرنا تھا اور اعلان کرنا تھا یعنی بیانیاں نشر کرنا تھا چونکہ اب الفاظ بھی نہیں ہیں اردو میں جن سے وہ مطالب بیان کیا جائیں یعنی نوٹیفکیشن جاری کرنا تھا حکومت نے نہیں کیا کیوں اردو درد سر ہے اردو میں رکھا گیا ہے جو اردو بولنے پہ مجبور کر رہی عدالت عظمہ اور جج صاحب اتنے چالاک ہیں کہ اپنی عہدے کے آخری دن یہ فتوہ دیا انہوں نے دوسرے دن ریٹائیڈ ہو گئی بعض ہمارے افسران بالا و عہدداران بالا عجیب و میں اپنی آخری مہینے میں یا آخری ہفتے میں جا کر ایران سے گیس کا معایدہ کر لیا اپنے عہدہ صدارت کے آخری ہفتے میں جا کر ایران کے ساتھ گیس میں گیس کا معایدہ کر لیا کہ ہم آپ سے گیس لیں گے اور وہاں لکھ لیا کہ اگر ہم نے گیس نہ لی تو آپ کو کئی بلین ڈالر جرمانے کے طور پر ادا کریں گے اپنی حکومت میں پانچ سال پورے حکومت کی پانچ سالہ حکومت میں یہ کام نہیں کیا اپنی صدارت کے آخری ہفتے کے اندر یا آخری مہینے کے اندر یہ معاہدہ کر کے چلے گئے اپنی حکومت نے آ کر کہا یہ نہیں ہو سکتا چونکہ پابندیاں ہیں اور مشکلات ہیں اور سعودی عرب پاکستان کو کبھی بھی ایران سے گیس لینے نہیں دے گا انہوں نے ان کو متبادل راستے بتائے ہیں اس قسم کی سنجیدی سنجیدگی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ سرکاری سطح پر قومی مفادات کے ساتھ کیسے رویہ ہے غرض یہ کہ یہ علم علم الاجتماع جیسے اردو میں وہی کھڑکیات کے وزن پر عمرانیات کہا جاتا ہے اور کسی کو نہیں پتا عمرانیات کہتے کہ اس کو ہیں اور کیوں عمرانیات ہیں یہ سوشیالوجی یا جامعہ شناسی یہ علم تاریخ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کی منطق کہا جاتا ہے علم الاجتماع کو یہ منطق علم تاریخ ہے جس طرح علم اصول فق منطق فق ہے شریعت کی منطق ہے کہ پہلے اصول فق پڑھیں تاکہ شریعت سمجھ میں آئے جو اصول فق نہیں پڑھے گا اس کو علم فق و علم شریعت سمجھ میں نہیں آئے گا منطق علم المنطق فلسفہ کی لئے علم منطق ہے اگر علم منطق نہ پڑھیں فلسفہ کسی کے پلے نہیں پڑھے گا علم منطق ہوتا ہے سوچنے کا انداز بتاتا ہے انسان کیسے سوچے سوچنے کے اصول سوچنے کے قائدے سوچنے کے زابطے سوچنے کے طریقے صحیح سوچنے کے انسان کو یہ علم سکھاتا ہے اس علم کا نام ہے علم منطق یعنی سوچنے کا تفکر کا تدبر کا طریقہ سکھانے والا علم خوبزہرے ان کی ضرورت ہے جو سوچتے ہیں جو نہیں سوچتے انہیں اس علم میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ انہوں نے سوچنا ہی نہیں ہے جو سوچتے ہیں کسی بھی قسم کی سوچ سوچتے ہیں سائنس کے متعلق سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں دن کے متعلق سوچتے ہیں سوچ کا موضوع کچھ بھی ہو جس موضوع میں آپ نے سوچ چاہیے تاکہ درست سوچیں آپ جیسے بولنا ہے آپ کو کسی زبان میں گفتگو کرنی ہے بولنا ہے ضرورت ہے وہ مجبوری ہے آپ کی آپ نے بولنا ہے جب بولیں گے آپ تو آپ کو بولنے کے قائدے آنے چاہیے آپ کو اردو عدب اردو کے زوابط اردو کے قوائد آپ کو معلوم ہونے چاہیے اگر آپ انگریزی سیکھتے ہیں تو اس کی گریمر آپ کو معلوم ہونے چاہیے گریمر اردو انگریزی بولنے کے صحیح بولنے اور لکھنے کے قائدوں کا نام ہے ان ضابطوں کے تحت آپ انگریزی جملہ بنائیں لفظ بنائیں تلفز کریں تحریر کریں لکھیں ان قوائد کو چھوڑیں گے اگر تو غلط بولیں گے اور غلط لکھیں گے آپ قوائد سیکھ کے اگر بولیں گے صحیح بولیں گے سوچنے کے لیے بھی ایسا ہی ہے جیسے بولنے کے لیے زبان ہے اور زبان کے قوائد ہیں اسی طرح سوچنے کے لیے فکر کے لیے بھی قوائد ہیں زوابط ہیں ان زوابط کے مطابق ان کو پڑھے اگر انسان تو درست سوچے گا صحیح سوچے گا یہ علم مطروق ہے پاکستان میں ممنوع ہے مطروق ہے ضرورت نہیں ہے چونکہ سوچنا تھوڑا یہ ہم نے ہم نے سوچنے کی زہمت گوارہ نہیں کرنی اس لیے انسانی علوم میں بہت ہی اہم مقام اس کا اس علم کا ہے تمام سوشل سائنسز میں علوم انسانی میں منطق کا مقام بنیادی ہے چونکہ اگر سوچنا ہے مثلا آپ نے دین کے مطالق سوچنا ہے موضوع آپ کی سوچ کا دین ہے تو آپ کو پہلے سوچنے کا طریقہ آنا چاہیے ورنہ مکھی پہ مکھی ماریں گے جگتوں کو دین سمجھیں گے آپ ایسے ڈکوصلے مارنے کو دین کہیں گے جیسا ابھی ہوتا ہے ممروں پر بھی ڈکوصلہ لگانا ممروں کے اوپر آ کر ایسے مکھی پہ مکھی مارنا جگت مارنا اور اس کو کہتے ہیں یہ دینی گفتگو ہو رہی ہے یہ مذہبی گفتگو ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر مذہبی گفتگو سنیں تو یہی مذہبی گفتگو ہے سوچنے کا طریقہ ہو سوچنے کے قائدے ہو سوچنے کا انداز ہو آپ کے پاس یہ عمومی منطق اس کو جنرل منطق کہتے ہیں پھر ہر علم کے لیے ایک قائدہ ہے سوچنے کا جیسے میں نے اشارہ کیا کہ علم فقہ کے لیے علم اصول منطق کی احسیت رکھتا ہے اور علم تاریخ کے لیے تاریخ کے لیے جامعہ شناسی و علم الاجتماع منطق کی احسیت رکھتا ہے اگر علم الاجتماع کے قائدوں سے واقف نہ ہوں تاریخ سے صرف کہانیاں آپ کو ملیں گی تاریخ سے نتیجے نہیں ملیں گے تاریخ سے آپ کو قوائد قوانین نہیں ملیں گے تاریخ سے آپ کو ایسے مطالب جو اس تاریخ کو جوڑ کر سمجھیں اور نتیجہ لیں اور ان حوادث کے اسباب تک پہنچیں یہ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ایک اہم واقعہ تاریخ انسانی تاریخ بشری کا بہت ہی اہم ترین رویداد تاریخ کی واقعہ کربلا ہے اور واقعہ کربلا کی طرف توجہ بھی ہوئی ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوا اس کا پس منظر کیا ہے کیوں ہوا یہ واقعہ کیوں رنما ہوا کن حالات سے متاثر ہو کر یہ واقعہ رنما ہوا جو جنہوں نے جنگ لڑی کیوں لڑی جو نہیں آئے کیوں نہیں آئے یہ بنیادی سوال ہے کیوں نہیں آئے جو آئے کیوں آئے کسیز نے ان کو اکسایا ابھی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو نہیں آئے کیوں نہیں آئے تاریخ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ نہیں آئے بسرہ والے نہیں آئے بسرہ کو امام نے خط لکھا خط بھی قبائل کے اشراف و رواسہ کو لکھا عوام کو نہیں لکھا یہ خط اور کوفہ کو خط لکھا ملہ ملہ مومنین کو خط لکھا ملہ مسلمین کو خط لکھا دونوں اناوین میں بہت فرق ہے ملہ مومنین مسلمین اور ملہ اشراف کوفہ اشراف یعنی ان پانچ قبائل کے بڑے سردار اشراف اخماس یا اخماس الاشراف پانچ قبیلوں کے پانچ بڑے سردار چونکہ نظام قبائلی ہے قبائلی نظام میں جیسے بھی پاکستان میں بھی ہے ذات پانت کا نظام شدت کے ساتھ پاکستان میں ہے آپ شناختی کارڈ بنانے جائیں تو پہلے ذات وہاں لکھوانی پڑتی ہے کس ذات کے ہیں آپ کاسٹ وہاں لکھوائیں اپنی آپ آپ تھانے میں کوئی کاروائی ہوتی ہے پٹواری کے پاس کوئی کاروائی ہوتی ہے نام کے بعد پہلی چیز باب کا نام بعد میں ہوتا ہے کچھ میں نے سرکاری دستاوی ذات دیکھی ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے نام کی جگہ مثلا نام منور ذات ارائی والد کا نام انور والد کا نام بعد میں آیا ہے نام ذات ذات کیا ہے ذات فرض کریں ارائی ہیں ذات فلاں ہیں جسی پاکستان میں زیلی شاخیں ذاتیں موجود ہیں یہ ذات پات کا نظام ہے اور نیم قبائلی نظام ہے اس وقت جو پاکستان میں ہے نیم قبائلی نظام ہے مکمل قبائلی نہیں ہے چونکہ ایک طرف باقاعدہ طور پر حکومت موجود ہے اور لوگ حکومت کے محتیت ہیں بلا واسطہ حکومت کی ووٹوں سے عوام کی ووٹوں سے حکومت بنتی ہے اور حکومت کا عمل دخل لوگوں کے اوپر ہے ذابطہ لیکن یہی لوگ جو حکومت سے بلا واسطہ مربوط ہیں یہ ذات پات بھی رکھتے ہیں برادری نظام بھی رکھتے ہیں قبائلی نظام بھی رکھتے ہیں یہ نیم قبائلی معاشرہ ہے پاکستانی لہذا ووٹ دیتے ہیں حکومت بناتے ہیں لیکن برادری کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں ایک ذات کے لوگ جمع ہو کر کسی کانڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں یہ نیم قبائلی علاقہ ہے یہ نیم قبائلی معاشرہ ہے عرب معاشرہ مکمل قبائلی معاشرہ تھا جب کربلا کا واقعہ ہوا تو ایک قبائلی معاشرے کے اندر یہ واقعہ رنما ہوا لوگ مسلمان ہو گئے تھے مرکزی حکومت موجود تھی مرکزی خلافت موجود تھی لیکن لوگ قبائلی نظام کے پیروکار تھے قبائلی نظام میں دو چیزیں ان کے لیے واجب الاطاعت ہیں ایک قبائلی قوانین قبائلی ضابطیں جو کہیں لکھے ہوئے نہیں ہوتے مکتوب شکل میں نہیں ہوتے آئین قبائلیت لکھا ہوا نہیں ہوتا نانوشتہ قانون ہوتا ہے اس کو ایک مسلم حیثیت حاصل ہوتی ہے قانون کی اور سب کو معلوم ہوتا ہے نسل اندر نسل ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے آبا سے ابناس سیکھتے ہیں آنے والی نسل اپنی پہلی نسل سے وہ قوانین وراست کے طور پر میراس کے طور پر حاصل کرتے ہیں اور دوسری چیز جو قبائل کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہیں وہ سردار ہے قبیلے کا بڑا آدمی سردار قبیلے کا رئیس قبیلے کا امیر قبیلے کا ہر جگہ اس کا ایک الگ نام ہے کسی جگہ اس کا نام ملک ہے کسی جگہ اس کا نام مشر ہے کسی جگہ اس کا نام نواب ہے یہ قبائلیوں کے مختلف اپنے سرداروں کے لیے انعوین ہیں لیکن قبائلی نظام میں عمر الناحی کا حق فقط سردار کو پہنچتا ہے مرکزی حکومت بھی اگر عوام کے اوپر کوئی عمر نافذ کرنا چاہے کوئی قانون قبائلی سردار کے ذریعے سے یہ قانون نافذ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ قبیلے کا سردار کہیں اور جا رہا ہو اور لوگ اپنا حق انتخاب کا حق ووٹ کا حق فیصلے کا حق استعمال کر کے کہیں اور جلے جائیں چونکہ قبائلی قوانین میں یہ بھی سختی ہے کہ جس نے قبائلی قوانین کی خلاف ورزی کی قبائلی قوانین ہی اس کو سخت سزا دیتے ہیں بہت سخت سزا دیتے ہیں جو مدنی معاشرے کے اندر شاید سوچی بھی نہیں جا سکتی قبائلی اس طرح سخت سزا دیتے ہیں گناہکار کی سزا بے گناہ کو دیتے ہیں جیسے عبایداللہ ابن زیاد نے اہلِ بسرہ کو یہ کہا تھا کہ اگر تم نے ذرا برابر حکومت کی خلاف ورزی کی مخالفت کی اور امام حسین کا ساتھ دیا میں تمہیں سخت سزا دوں گا اس سخت سزا کا اس نے نمونے بتائے کہ اگر مرد نے غلطی کی تو عورت کو سزا دوں گا اگر عورت نے غلطی کی اس کے بچوں کو سزا دوں گا اگر کسی اور نے غلطی کی تو اس کا جو بے گناہ بہن بہن بھائی ہے اس کو سزا دوں گا اور جب اس شدت کے ساتھ سزائیں ہوں لوگ مرتقب نہیں ہوتے بعض وقت کوئی ایک کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں مجھے سزا دے میں شکنجے جیلنے کے لئے تیار ہوں لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ پورے خاندان کو جیل جانا پڑے گا اور شکنجے دیکھنے پڑیں گے یا قتل کر دیا جائے گا پھر ڈر جاتا ہے سہم جاتا ہے قبائلی نظام میں قانون اول اختیار اول قبائل میں سردار کا ہے لہٰذا دین بھی اگر اپنائیں گے تو سردار فیصلہ کرے گا کہ مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا اگر کسی نے قبائل کی مخالفت کر کے اسلام قبول کر لیا اسے سزا ملے گی جیسا کہ صدر اسلام میں ہوا تھا سلحہ دیبیہ میں ایک یہ تیپ آیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے کسی قبیلے کا کوئی فرد مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آ گیا تو اہل مدینہ یا مسلمان پابند ہیں اس کو واپس کریں اسی قبیلے کے حوالے کر دیں اس کو لیکن اگر کوئی مدینہ سے مسلمان مرتد ہو کے مکہ چلا جاتا ہے تو اہل مکہ پابند نہیں ہیں چونکہ وہ اپنی قبیلے میں واپس چلا گیا ہے قبائلی قوانین کے مطابق ہیں اور دین کے مطابق بے شک نہ ہو لیکن قبائلی قوانین کی اس کو اتباہ کرنا ضروری ہے قبائلی نظام کے مقابلے میں جو نظام اسطلاح ہے معاشرتی علوم کی وہ ہے مدنی نظام تمدن سے ہے مدنی مدینہ سے نہیں ہے مدنی چینل کے وزن پر نہ اس کو سمجھیں آپ مدنی یعنی تمدن سیولائیزیشن جہاں پر ہو تحذیب جہاں پر ہو قبائلیت امومی تحذیب کے مقابلے میں استعمال کی جاتی ہے یعنی محذب دنیا اور قبائلی دنیا یوں کہا جاتا ہے محذب دنیا قبائلی دنیا قانون پرست دنیا قانون پسند دنیا قبائلی دنیا قبائلی لوگ جو قانون نہیں مانتے قانون کے تابع نہیں ہوتے تحذیب جو رائج تحذیب ہے اس کی پابندی نہیں کرتے اپنی قبائلی نظام کی پابندی کرتے ہیں اگر ہم واقع کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں آئے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے جسے نہ ہم اٹھاتے ہیں نہ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں کیوں نہیں آئے آخر یہ بہت ہی اہم تاریخی روئی داد ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جن بنیادوں پر قیام کیا اور جو مقاصد مد نظر کیے رکھے ان کو سب تک پہنچایا اور یہ لوگ بھی مسلمان تھے سب کلمگوں تھے اور جو بلا رہا ہے شخصیت وہی اجنبی شخصیت نہیں ہے جانی پہچانی شخصیت ہے رسول اللہ کے فرزند ہیں اور وہ بھی نہ معمولی فرزند غیر معمولی فرزند جس کو رسول اللہ نے خود بچپن سے اتنی اہمیت انہی لوگوں کے سامنے دی بچپن سے سب کے سامنے رسول اللہ نے اسے اپنے دوش پہ سوار کیا ان کے بارے میں فرامین سادر فرمائے ان کے بارے میں تاقید کی اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند ہیں یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں انہیں میرے بعد نہ ستانا اور ان کے بارے میں پیشنگوئیاں بھی کی لیکن پھر جب وقت آیا اور سیدو شہدان نے لوگوں کو دعوت دی اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے کیوں ہوا یہ ایک اہم وجہ اس کی قبائلی نظام تھا قبائلی نظام میں عوام قبیلے کے مرد و زن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ساری حیثیت قبیلے کے سردار کی ہے وہ عقل بھی ہے وہ حاکم بھی ہے وہ ان کا قاضی بھی ہے وہ ان کا بڑا سپاہ سالار بھی ہے جنگ بھی اس کے کہنے پر ہوگی سل بھی اس کے کہنے پر ہوگی فیصلے اس کے کہنے پر ہوں گی قدورتیں اس کے کہنے پر ہوں گی محبتیں اسی کے کہنے پر ہوں گی وفاداریاں اس کے کہنے پر ہوں گی میارات نہیں ہوتے قبائل کے پاس کہ ان کے پاس کوئی میار ہو اقدام کا نا ان کا میار بھی سردار ہے چونکہ قبائلی وفاداری اسی کو کہتے ہیں ورنہ قبیلے کے قانون کے مطابق وہ باغی ہے اور بے وفا انسان ہے جو قبیلے کے سردار کی پیروی نہ کرے لہٰذا قبائل کے اندر اگر ایک قبیلہ ایسا ہے جس میں مسلمان بھی ہے شخص شیعہ بھی ہے اسی قبیلے میں سنی بھی ہے اسی قبیلے میں عیسائی بھی ہے اسی قبیلے میں اور ہندو بھی ہے اسی قبیلے کا ایک فرد سکھ بھی ہے اسی قبیلے کا ایک فرد یہ سب کے سب ایک ہی قبائلی سردار کتابیں ہیں جو سردار نے کہہ دیا یہ انہوں نے انجام دینا ہے آج کل جو قبائلیت ہے مخلوط ہو گئی ہے یہ قبائلیت بھی خالص نہیں رہی اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اور شامل ہو گئیں مثلا آپ قبائل میں دیکھیں گے کہ اس وقت جینز پہنے ہوئے قبائلی جوان آپ دیکھیں گے اور ان کے پاس بھی بہت ساری ایسی مصنوعات دیکھیں گے مادرن دنیا کے چیزیں قبائلی لوگوں کے پاس ہیں تعلیمی آفتہ ہیں پڑھے لکھے ہیں نوکریہ کرتے ہیں ملازمتیں کرتے ہیں مخلوط ہو گئی ہیں مدنی دنیا اور قبائلی دنیا مخلوط ہو گئی ہے اس وقت جو قبائلی نظام ہے وہ خالص نہیں رہا لیکن کربلا کے وقت جو قبائلی نظام تھا وہ خالص قبائلی نظام تھا اس کے اوپر ایک مرکزی حکومت تھی لیکن مرکزی حکومت کے بعد جو نچلی تہیں ہیں لوگوں کی معاشرے کی اوٹ تہیں بلاواستہ حاکم کے تابع نہیں ہیں بلواستہ حاکم سے مربوط ہیں حکومت سے مربوط ہیں قبائلی سردار کے ذریعے قبائلی سردار جیسی شخصیت رکھتا ہو جو بھی اس کا موقف ہو اور اس کے لئے بھی کوئی میعار نہیں ہوتا اکثر وہ مفادات دیکھتا ہے قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے مفاد دیکھتا ہے اگر بہت مخلص آدمی ہو نہیں ہے کہ وہ قبیلے کا سردار دین کا مفاد دیکھتا ہے عوام کا مفاد دیکھتا ہے اپنے قبیلے کا مفاد دیکھتا ہے اگر بہت مخلص ہو وفادار ہو سمجھدار ہو اکل مند ہو قبیلے کا مفاد دیکھتا ہے اور پھر اپنا ذاتی مفاد دیکھتا ہے اپنے خاندان کا مفاد دیکھتا ہے اپنے بعد آنے والے اس کی نسل سے جو سردار بنیں گے اسی قبیلے کے ان کا مفاد دیکھتا ہے دوسرے قبیلے کا مفاد اس صورت میں دیکھے گا اگر ان کا حلیف ہے اگر دوسرے قبیلے کے ساتھ ان کا کوئی اہد و پیمان ہے اس صورت میں کسی دوسرے قبیلے کا بھی مفاد نظر میں رکھتا ہے ورنہ قبائلی نظام میں سردار مرکز ہے وہی سب کچھ ہے اگر دین اپنانا ہے تو اس کے فیصلے سے اپنائیں گے نا نبی کی دعوت پر قبیلے کے سردار نے کہا ہے کلمہ پڑھنا ہے پس کلمہ پڑھنا ہے اب توجہ فرمائیں یہ حضرات پانچ سردار تھے جن کے نام سیدو شہدہ علیہ السلام نے خط تحریر کیا تین نے وہ خط چھپا لیا پنہن کر دیا دکھایا ہی نہیں اور دیکھا اندیکھا سنا انسنا کر دیا خب ان کے قبیلے والوں نے بھی ویسائی کرنا تھا ظاہر ہے جس سردار کے نام خط گیا تھا وہی اس کو گول کر گیا پی گیا تو عوام سے اب توقعی نہیں رکھتے کہ اس کے قبیلے کے افراد نہیں کیا کیا ان قبیلے کے زن و مرد نہیں کیا کیا وہ کچھ بھی نہیں کیا قبائل کی اگر صحیح شکل آج دیکھنا چاہتے ہیں تو حضبیں ہیں پارٹیاں تنظیمیں آج کی تنظیموں کا جو کلچر ہے ہو بہو قبائلی نظام ہے تنظیموں کے اندر کہ تنظیم کے عراقین وہ کچھ نہیں کرتے جو مرکزی حکومت کہتی ہے پارٹی کے ممران پارٹی پالیسی پر عمل کرتے ہیں پارٹی لیڈر کے کہنے پر چلتے ہیں اور پارٹی وہی مادرن قبیلہ ہے نصب سے قبیلہ نصب سے بنتا تھا برادریوں سے بنتا تھا پارٹی نصب سے نہیں بنتی مفادات سے بنتی ہے مشترک مفادات والے لوگ ایک تنظیم بنا لیتے ہیں پارٹی لیکن پارٹی کے اندر جو نظام ہوتا ہے وہ ہو بہو قبائلی نظام ہے وہی قبائلی تأصب کی طرح پارٹی تأصب ہے اتباہ کس کی کرنی ہے پارٹی لیڈر کی کرنی ہے پارٹی لیڈر نے اگر فیصلہ کیا مرکزی حکومت کا ساتھ دینا ہے تو مرکزی حکومت کا ساتھ ممران بھی دیں گے اگر پارٹی لیڈر نے فیصلہ کر دیا نہیں دینا ساتھ پارٹی ممر کسی کو بھی حق نہیں پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے سیاسی جماعتیں حضبیں تنظیمیں یہ آج کی مادرن قبائل ہیں ذرا ان کا طریقہ کار ترقی بدل گئی ہے تھوڑی سی لیکن کلچر قانون وہی ہے ان کے اندر کہ اپنا خاص آئین ہوتا ہے ان کا اپنی پارٹی اڈیالوجی ہوتی ہے ان کی پارٹی سسٹم ہوتا ہے ان کا اور پارٹی قوانین کی وفاداری ضروری ہے ملکی وفاداری ملکی قوانین سانوی احسیت رکھتے ہیں اگر پارٹی نے کہا ملک کا وفادار رہنا ہے تو رہیں گے اگر پارٹی نے کہا نا ملکی آئین کا نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے مثلا آپ لے لے جماعت اسلامی ایک مذہبی جماعت بھی ہے سیاسی جماعت بھی ہے اس کے اندر جو کلچر ہے قبائلی کلچر ہے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے بھلے لڑنا ہے اگر پارٹی لیڈر نے کہہ دیا نہیں لڑنا اگر انہوں نے کہہ دیا ساتھ دینا ہے کس کا ساتھ دینا ہے جہاں پارٹی کہہ دیگی اور اپنے اندرونی پارٹی پالیسی ان کے لیے حضبی پالیسی گروہی پالیسی ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ملکی قوانین یا ملکی آئین یا مرکزی رہنما کی نسبت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت کیا نظام تھا آج اگر مثلا پاکستان میں سیدو شہدہ کا خط آئے لوگوں کا ردعمل کیا ہوگا وہ لوگ جو حضب میں ہیں ان کا ردعمل وہی ہوگا جو ان کی حضب فیصلہ کرے گی حضب کا فیصلہ جو ان کا لیڈر لیڈرشپ فیصلہ کرے گی پارٹیاں دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے اندر نشیب و فراز پارٹیوں کے اتفاقاً بہت ایکٹیف پارٹیاں ہیں پاکستان کی شاید ساری دنیا سے نرالی جماعتیں پاکستان میں ہیں ان کے جوش جذبے بہت منفرد ہیں دیدنی ہیں واقعاً چشمدید ہیں ان کے انداز ان کے طریقے جس طریقے سے سیاست کرتے ہیں یا جس طریقے سے قومیات میں شریک ہوتے ہیں پوری دنیا سے منفرد ہیں یہ پارٹی نے اگر پالیسی وضع کر لی کہ یہ اس کا ساتھ دینا ہے اس کا ساتھ دیں گے اگر وضع کر لی نہیں دینا ساتھ نہیں دیں گے اسی طرح سیدو شہدان علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو خطوط لکھے قاسد بھیجے عوام تک امام کا کوئی قاسد نہیں گیا سوائے کوفہ کے جنہوں نے جا کر البتہ کوفہ میں بھی قبائلی سرداروں کے ذریعے قبیلوں کے ممران تک رسائی ہوئی حضرت مسلم کی ایک نمونہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں بر پارٹی لیڈر کو نظر انداز کر کے معذرت قبائلی سردار کو نظر انداز کر کے رئیس قبیلہ کو چھوڑ کر قبیلے کے افراد کو دعوت دی گئی ہوں چونکہ یہ مداخلت دشمنی کا باعث بن سکتی ہے کہ آپ نے ہمارے قبیلے والوں کو ہماری اجازت کے بغیر دعوت کیوں کی خط کیوں دیا آپ نے گویا ناموس پر حملہ کر دیا ہے قبیلے کے کسی شخص کو اگر دوسرا اجنبی آدمی مل جائے اور وہ قبیلے کے سردار کے فیصلے کے بغیر یہ کام کریں حضرت حبیب ابن مظاہر سنا ہوا ہے یہ تاریخی ماجرہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا خاتم ملا پڑھا زوجہ نے پوچھا کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کرنا ہے حب زوجہ اس وقت جذبات میں آئیں اور انہوں نے پسند نہیں کی حضرت حبیب کی یہ بات اور حضرت حبیب نے پھر کہا کہ نہیں میں واقعا نہیں چاہتا تھا قبیل کے سردار سے مشورہ کرنا صرف آپ کی رائے زوجہ کی رائے جانا نہ چاہتا تھا کہ آیا میرے جانے پہ راضی ہے یا نہیں ہے راضی قبائل کے سردار اور قبائل کے لیڈر کی اتنی اہمیت تھی اب یہی پانچ سردار جن کو امام نے خط لکھے بسرہ کے پانچ بڑے سردار ان میں سے تین نے وہ خط غائب کر دیا ایک نے سفیر پکڑ کے حاکم کے پاس بہج کے شہید کروا دیا خیانت کی اس نے منظر ابن جارود نے اور اس طرح اپنی وفاداری حکومت کو ثابت کر دی جس کا اسے بعد میں سلا بھی ملا اور وہ والی بنا ایک علاقے کا اور وہیں جا کر مرخب گیا پہلے بھی یہ حکومتوں کے ہی ساتھ تھا جب امیر المومنین کی حکومت تھی امیر المومنین سے پہلے خلیفہ سیوم کے ساتھ تھا خلیفہ سیوم کے بعد امیر المومنین آئے خلیفہ چہرم یہ ان کے ساتھ ہو گیا اور امیر المومنین کے بعد یہ پھر بنو امیہ کے ساتھ رہا امام حسین علیہ السلام نے جب خط لکھا زمنا یہ بھی اس کو بھی لکھا اور اس نے امام کا صفیر قتل کروا دیا جاسوسی کر کے مخبری کر کے بلکہ خود پیش کیا سلمان ابن رزین کو دربار میں پیش کیا اس نے جا کر کہ یہ ہے بسرہ کے آلات خراب کرنے آیا ہے بسرہ کے امام کا صفیر یہ ہے اس نے وہیں پہ قتل کروا دیا شہید کر دیا ایک نے جو بہترین ایک شخصیت اس وقت رد عمل کے طور پر نکلی ایک سردار ایک قبیلے کا سردار اور یزید ابن مسعود ناشلی یہ شخص تھا جس نے جرت کی حمد کی امام کا خط غائب نہیں کیا سفیر بھی نہیں پکڑوایا بلکہ اپنے قبیلے کے جو زمنی شاخیں تھیں چھوٹی ان کے رئیسوں کو اور ان کے سرداروں کو بلایا اور انہیں بلا کر ان سے اہد و پیمان لیا اپنے بارے میں بھی اور امام کے بارے میں بھی اب توجہ فرمائیں کہ سردار مسعود ناشلی یہ بہت اہم نکتہ ہے اس سے آپ موجودہ جیسے میں نے کہا تھا تاریخ سے شہید متحری بھی فرماتے ہیں کہ تاریخ سے اگر نتیجہ لے کر یعنی ماضی سے نتیجہ لے کر اگر مستقبل کی راہ نہ پہچانی جا سکے تو یہ تاریخ کہانی ہے تاریخ نہیں ہے یہ قصہ ہے داستان ہے بس اس کو تاریخ نہیں کہتے تاریخ اس صورت میں ہے جب آپ اس کو پڑھیں سمجھیں نتیجہ نکالیں اور وہ نتیجہ آپ کے مستقبل کے کام آئے آپ کے آئندہ کے کام آئے اگلی نسلوں کے کام آئے اگر ہم چاہتے ہیں اس تاریخ سے نتیجہ لیں اور وہ نتیجہ لے کر اپنے لئے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لئے رہنما زابطے کے طور پر اس کو اپنائیں تو ہمیں دکت کرنی ہے اس ماجرہ کے اندر مسعود نحشلی نے ابن مسعود نحشلی نے میٹنگ بلائی چند سرکردہ اپنی ہی قبیلے کے افراد کو بلا کر اس نے انہیں بتایا کہ میں کیا چاہتا ہوں انہیں بتایا کہ اصلاح خبر کیا ہے ماجرہ کیا ہے ہوا کیا ہے اس نے بتایا کہ میرے پاس خاتایا ہے امام نے بلکہ یہاں سے شروع کی اس نے میٹنگ یہاں سے شروع کی کہ امیر شام مر گیا ہے ظلم کا ستون گر گیا ہے ظلم کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے ظلم کا ایوان لرز گیا ہے اور اب اس کی جگہ پر اس کا شرابخور بیٹا خلافت کے گمنڈ میں ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ہوں خلیفہ مسلمین اور شدید مزمت کی مسعود نحشلی نے دونوں کی باپ بیٹے کی اور پھر ساتھ فرمایا کہ اب ہمارے پاس دعوت آئی ہے حسین ابن علی کی اور میرے نزدیک یہ بہترین شخصیت ہیں ان کو امامت کا رتبہ حاصل ہے ان سے بہتر و برتر اس وقت کوئی بھی نہیں یہ حق رکھتے ہیں مسلمانوں کی حاکم کی شان فقط ان کے اندر ہے ان کے علاوہ کسی اور کے اندر مجھے نظر نہیں آتی علم ان کا بے مثال علم ہے سیاست و تدبیر ان کی بے مثال ہے عدب سیدو شہدہ کا ذکر کیا اس نے کہ آپ سیدو شہدہ امام حسین کا عدب دیکھیں کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رویہ ہے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رویہ ہے چھوٹوں پر انتہائی شفیق ہیں اور بڑوں کے لیے انتہائی مہربان ہستی ہیں یہ لا متناہی نہ ختم ہونے والے علم کے مالک ہیں یہ ناشلی نے تقریر کی سیدو شہدہ کے بارے میں اب قبائل اٹھ کر قبائل کے چھوٹے قبیلے شاخیں اس قبیلے کی انہوں نے اٹھ کر اپنے بڑے سردار کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا پڑا ہے وہ ماجرہ پورا میٹنگ کے حالات میں نے آپ کی خدمت میں پڑے ہی ہیں یہ نکتہ جو ارز کرنا چاہتا ہوں اسے دوبارہ توجہ فرمائیں کہ جب مسعود ناشلی کی گفتگو ختم ہوئی یعنی بڑے لیڈر کی بڑے قبائلی سردار کی ذہنی طور پر ساتھ رہیں گے آپ گفتگو کے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی اور طرح متوجہ ہوں گے موبائل کی طرح متوجہ ہوں گے یا آپس میں سرگوشی کریں گے موضوع آپ کی گرپ سے نکل جائے گا یہ ذہن میں رکھیں آپ پھر آپ کو پیچھے دوڑنا پڑے گا موضوع کے اور یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پیچھے رہ گئے تو پھر اس کو پہنچ پائیں گے آپ حاضر دماغی کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو بڑا آسان ہے موضوع لیکن اگر بیچ میں سے کسی جگہ بھی موضوع کا کچھ حصہ نکل گئے آپ کے ہاتھ سے پھر پیچھے دوڑتے رہیں گے پہنچ نہیں پائیں گے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا ساتھ رکھنے کے لیے توجہ فرمائیں بات یہ ہو رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بسرا کے پانچ بڑے قبائل کے سرداروں کو خط لکھا نصرت کے لیے مدد کے لیے انہیں کہا کہ میں قیام کر رہا ہوں اور آپ آئیں میرا ساتھ دیں کیوں ان کو خط لکھا چونکہ نظام قبائلی ہے قبائلی نظام میں قبیلے کا سردار سب کچھ ہے وہی حجت ہے اور قبیلے والے امام کے مطی نہیں ہوتے قبیلے کے سردار کے مطی ہیں بلواستہ امام کے طرف آتے ہیں قبیلے کے سردار سے آتے ہیں یا بزرگان دین کے مطابق رہبر معظم دام ظلال علی کے تعبیر کے مطابق کہ خواس سردار خواس ہوتے ہیں خواس کے ہاتھ میں عوام ہیں اور خواس جہدر جائیں گے عوام ادھر جائیں گے کسی قوم کے اندر اگر خواس بابصیرت ہوئے عوام ان خواس کی مدد سے درست راہ پر چل پڑیں گے لیکن اگر خواس بے بصیرت ہوئے تو وہ عوام بھی ان بے بصیرت خواس کی وجہ سے کجرہ پر اور گمراہی پر چل پڑیں گے امام نے کیوں ان پانچ سرداروں کو خط لکھا چونکہ نظام قبائلی تھا بائی کے مرکزی حکومت تھی لیکن قبائلی نظام تھا قبائلی نظام کے ان پانچ سرداروں میں سے تین نے امام کا خط غائب کر دیا تاریخ نے یہی لکھا ہے پنہان کر دیا چھپا دیا کوئی مصبت منفی ردعمل نہیں دکھایا بالکل نارمل ریلیکس رہے وہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ایک نے امام کا سفیر ایک قبیلے کے بڑے سردار نے منظر ابن جارود نے امام کا سفیر خط سمیت پکڑ کے حاکم عبید اللہ کے پاس پیش کر دیا اور شہید کروا دیا بے دردی کے ساتھ پانچ میں نے جرعت کی امام کا خط پڑھا چھپایا نہیں اور خیانت بھی نہیں کی مخبری بھی نہیں کی سفیر بھی نہیں مروایا بلکہ اپنی قبیلے کے زمنی قبائل چھوٹے شاخیں ان کے بڑے سرداروں کو بلایا دار ماریا میں ماریا ایک مخدرہ بہتی بابصیرت خاتون تھی بسرہ کی ظاہران ان کے شوہر شہید ہو چکے تھے پہلے اور امیر المومنین کی وفادار ترین خواتین جو رہیں امیر المومنین کی محبت میں اور پیروی میں ان میں سے ایک تھی ان کے گھر میں اکٹھی وہ اسی قبیلے کی تھی اسی ناشلی قبیلے کی تھی ابن مسعود ناشلی سردار کا نام ہے اس نے تین اور شاخیں بلائیں اور ان کو بلا کر ان کے سرداروں سے میٹنگ کی اور پہلے خود تقریر کی اپنی تقریر کے اندر اس نے صاف صاف بات بتائی کہ امیر شاہ مر گیا ہے اس کا شراب خار بیٹا اس کا جانشین بن گیا ہے اور مزمت بھی کی شدید الفاظ میں مزمت بھی کی اور یہ کہا کہ ظلم کا ایوان لرز گیا ہے ستون ہل گئے ہیں دروازہ ٹوٹ گیا ہے اور اب ہمارے پاس بہترین رہبر ورہنما وامام حسین ابن علی ہیں ان کا علم بھی انتہا ہے ان کے فضائل بہت عالی ہیں ان سے بہتر و بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے اور کہا کہ میں ان کی حمایت کرتا ہوں اور ان کے اس مدد کے لیے خط پر میں لبیک کہتا میں تیار ہوں ان کی نصرت کے لیے اب آپ بتاؤ کہ آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے ان لوگوں نے جواب دیا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کے سنایا قبائلی نظام میں قبائل کے چھوٹے سردار یہ اٹھ کے بڑے سردار کے سامنے اظہار وفاداری کر رہے ہیں تینوں نے اٹھ کے تقریر کی وہ جملے یہ ہیں ان کے پہلے بنو حنزلہ کا نمائندہ اٹھ کے کھڑا ہوا یہ ایک قبیلہ تھا ابن مسود کے قبیلے سے پہلے کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا ابا خالد نحنو نبلو کنانتکا وفرسانو اشیرتکا اے سردار اے ابو خالد ابن ناشلی کا یہ نام تھا کنیا تھا اے ابو خالد ہم تیرے تیر کی نوک ہیں تیرے نیزے کی سنا ہیں اور تیرے قبیلے کے شاہ سوار ہیں اگر تو ہمیں میدان میں بھیجے ہم وہ تیر ہیں اگر ہمیں نشانے پہ مارے تو ہم ٹھیک نشانے پہ جا کر لگیں گے اگر ہمارے بروسے پر جنگ شروع کرے گا تو جنگ میں فاتح ہوگا کسی بھی وادی میں قدم رکھے گا ہم تجھ سے پہلے وہاں پر کود جائیں گے جو سختی تیری طرف آئی گی پہلے ہمیں ملے گی یعنی ہماری لاشوں سے گزر کر تجھ تک پہنچیں ہیں اپنی تلواروں کے ذریعے ہمارے بدن سپر ہیں ڈال ہیں تیرے لئے تو جب چاہے تجربہ کر دیکھ ہمیں پکار کے دیکھ یہ بنو ہنزلہ کے لیڈر نے میٹنگ میں اٹھ کے سید شہدہ کے پیغام پڑھنے پر اس نے ردعمل دکھایا اس نے اس ردعمل میں ایک دفعہ بھول کہ امام حسین کا نام نہیں لیا یہ نہیں کہا کہ امام حسین کے لیے جان نصار کرنے کے لیے تیار ہیں ابو خالد کے کہنے پر لڑ مرنے کے لیے تیار ہیں امام حسین کے لیے نہیں کہا اس کے بعد بنو سعد بن زید دوسرا قبیلہ اس میٹنگ میں ان کا نمائندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے یا ابو خالد اِنَّ اَبْغَزَ الْأَشْيَائِ اِلَيْنَ خِلَافُكَ وَالْخُرُوجْ مِنْ رَأَيِّكَ اے ابو خالد ہم پر سب سے زیادہ برا وقت وہ ہے جب تیرے مخالف ہو جائیں ہم تیری مخالفت سب سے زیادہ بری امیر المومنین کے ساتھ مل کر جنگ نہیں لڑنے دی سخرب نقیس نے اور ہمیں جمل والوں کا ساتھی بنا دیا فَحَمَدَنَا اَمْرَنَا وَبَقِيَ اِذْزُّنَا فِيْنَا تو ہم اپنے جوہر جنگی اس جنگ جمل میں نہیں دکھا سکے ہمیں روک دیا گیا وہاں پر اور ہم نہیں کر سکے اس وقت وقت نہیں ملا ہمیں فَأَمْهِلْنَا نُرَاجِ الْمَشْوِرَ وَيَاتِ کَرَائِنَا تھوڑی محلت دے ہم الگ بیٹھ کے فیصلہ کر کے ابھی تجھے سنا دیتے ہیں اور تیری مخالفت کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے بہت ناپسند و ناگوار ہے اس نے بھی امام حسین کا نام نہیں لیا یہ نہیں کہا کہ امام حسین کی دعوت آئی ہے تو ہم تو امام حسین پر جان نصار کرنے کے لئے تیار ہیں کہا تجھ پر جان نصار کرنے کے لئے تیار ہیں تو جدر بلا خب اگر یہ ناشلی انہیں خدا نہ خواستہ امام حسین کے بجائے اگر یزید کی نصرت کے لئے بلاتا تو یہ انہی جذبات کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ پھر کہتے کہ اے ابو خالد ہم وہ تیر ہیں تو پھینک کے دیکھ ہم کیسے نشانے پر لگتے ہیں فرق نہیں پڑتا حسین پر پھینک یا یزید پر پھینک سپاں ہیں جب ہم تیری سپاں ہیں تیرا لشکر ہیں تو ہمیں جس پہ کیا ہم ٹوٹ پڑیں گے چونکہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے تو سردار ہے تیرا کام ہے سوچنا تو نے ہمیں کس کے پیچھے بھیجنا ہے ہم ادھر ہی چلے جائیں گے امام حسین کا نام نہیں لیا وَتَقَلَّمَتْ بَنُو آمِر ابن تمیم تیسرا باری آئی بَنُو آمِر ابن تمیم کی فَقَالُو یا عبا خالد نَخْنُو بَنُو آمِر بَنُو عَبِي کا ہم تو تیرے ہی قبیلے کی شاخص ہیں تیرے باپ کی اولاد میں سے ہیں وَخُلَفَاؤُ کا ہم تیرے حلیف ہیں ہم تیرے ساتھ اہد و پہمان رکھتے ہیں لَا نَرْدَ اِنْ غَزَبْتَا اگر تُو غزبناک ہو گیا ہم ہرگر راضی نہیں ہوں گے وَلَا نَقْتَنَّ اِنْزَعَنْتَ ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے اگر تُو پریشان ہوا وَالْعَمْرُ عَلَيْكَ اور فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے فَدُعُنَا نُجِبْكَ تُو ہمیں دعوت دے ہم لبیک کہیں گے وَمُرْنَا نُطِعْكَ تُو عَامر کر ہم اطاعت کریں گے وَالْعَمْرُ لَكَ اِذَا شَيْتَا اور تُو جیسے چاہتا ہے ہمیں عامر کر ہم کرنے کے لئے تیار ہیں خب آپ توجہ کریں قبائلی نظام کا ڈھانچہ دیکھیں قبائلی نظام کی سوچ دیکھیں قبائلی نظام کی ذہنیت دیکھیں قبائلی پرورش دیکھیں قبائلی تربیت دیکھیں کہ ان کے لئے حق اور باطل اتفاقاً اب حق کے ساتھ دینے کے لئے جمع ہوئے ہیں لیکن نہ حق کو حق سمجھ کر بلکہ اس وجہ اسے کہ چونکہ قبیلے کا بڑا سردار ان کا حامی ہے تو یہ جدھر کہیں ہم جانے کے لئے تیار ہیں جہاں کہیں ہم وہیں پر لڑنے کے لئے تیار ہیں ادھر ہی جانے کے لئے تیار ہیں حق نہیں ہے چونکہ سوچتے نہیں ہیں ابو خالد نے یعنی اس مرکزی سردار نے ان چھوٹے قبائل کے بڑے سردار نے دعایہ لفظ کہے پھر اس کے بعد اس نے سیدو شہدہ کے لئے خط لکھا کہ میں نے آپ کی نسرت کے لئے یہ یہ قبائل تیار کر لئے ہیں ان کے دل صاف کر دئیے ہیں اور وہ کٹ مرنے کے لئے تیار ہیں خب یہ اس وقت صورتحال تھی عملی طور پر کہ قبائلی نظام میں دار طرف قبائلی نظام تھا حجاز میں بنو حاشم بنو تمیم بنو ساد بنو اسد بنو امیہ یہ بنو سارے رہتے تھے قبائل مکہ میں قبائل خراسان میں قبائل کوفہ میں قبائل حجاز میں قبائل بائی کے حکومت مرکزی یزید کی ہے اور اس سے پہلے دوسروں کی تھی لیکن شروع سے ہی نظام قبائلی رہا سسٹم قبائلی رہا قبائل کے سرداروں کی مدد سے قبائل کے عوام مرکزی حاکم کی اطاعت میں آتے تھے لہذا اگر سردار روک دیتا تھا نہیں روک جاتے تھے بے شک انہیں جو مرضی ہے کرو زور لگا کے دیکھ لو وہ نہیں آتے تھے جیسا میں نے مثال دی کہ اگر اس زمانی کا قبائلی نظام دیکھتے ہیں تو آج کا حضبی نظام دیکھیں آپ ہو بہو قبائلی نظام کی طرح ہے کہ حضب کی پالیسی ہے قبیلے کی جیسے قانون ہے اسی طرح حضبی لیڈرشپ ہے جس طرح قبیلے کا سردار ہے حضبی لیڈرشپ سے جو نکلے گا اس کو نکال دیتے ہیں پارٹی سے نکال دیتے ہیں پارٹی پالیسی کے خلاف جو بیان دے میں نے ایک بڑی محترم شخصیت سے سوال کیا وہ سینیٹر تھے اور انہوں نے حقوق نسوان حدود نسوان جو بل مشرف نے پاس کروایا تھا پارلیمنٹ سے بھی اور سینیٹ سے اس میں انہوں نے بھی رائے دی تھی اس بل کے حق میں اور وہ بل سری قرآن کی آیات کے خلاف تھا قرآن کی نس کے خلاف تھا وہ بل پارلیمنٹ نے بھی رائے دی اور سینیٹ نے بھی رائے دی تو کسی جگہ ان سے ملاقات ہوئی میں نے عرض کیا کہ بزرگو آپ نے یہ جو رائے دی ہے سینیٹ کے بل پہ سائن کی ہیں آپ نے تو اس کو پڑھا تھا آپ نے تو کہنے لگے کہ اصل میں وہ جو دوسرے بل آ رہا تھا وہ بڑا خطرناک تھا جس کو ہم نے رد کیا ریجیکٹ کیا دوسری پارٹی کا اپوزیشن کا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ اس بل کو پاس نہیں ہونے دیا لیکن یہ بل جو پاس کیا ہے میں اس کی پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اس کو پڑھا تھا باہر کے وہ آنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اسرار تھا میرا کہ آپ بتائیے کہ آپ نے پڑھا تھا یا نہیں تو کہنے لگے کہ نہیں میں نے نہیں پڑھا تھا تو میں نے کہا اپنے سائنس کے اوپر کر دی ہیں تو پڑھنا تھا آپ کو اگر خود نہیں پڑھ سکتے تھے کسی اور کو دے دیتے وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دسخط کرتے دیکھتے اس میں ہے کیا ہے آیا جائز بھی ہے یا نہیں تو نہ قرآن کے کسی ظاہر کے خلاف ہے قرآن کی نص کے خلاف ہے نص قرآن کے خلاف ہے یہ بل کیسے آپ نے اس کے اوپر سائن کر دیا لیکن کر دیا پارٹی پالیسی ہے قبائلی نظام میں سردار نے کہا کرو کر دیا ہم میں جرت ہے سردار سے ہٹ کر کوئی بات بھی کریں سید الشہدہ علیہ السلام نے ان قبائل کو دعوت دی سرداروں کے ذریعے سردار کا جو ذہن ہے اس کے مطابق عوام نے چلنا ہے لوگوں نے چلنا ہے اور سردار مفاد پراست تھے یا ڈرپوک تھے یا اقتدار پراست تھے ان سرداروں کی وجہ سے عام لوگ سید الشہدہ کی نصرت کے لئے نہیں آسکے نہیں آئے عزیزان اگر تاریخ ساری ہی ایسی رہی کہ مادرن قبائلی نظام ہو یا پرانا قبائلی نظام ہو اگر لوگ جن کو چونکہ اللہ نے سب کو عقل دی ہے خدا نے سب کو عقل دی ہے فرد فرد کو مکلف بنایا ہے سرداروں کا پیروکار نہیں بنایا نہ مادرن سرداری کا پیروکار بنایا ہے نہ پرانی قدیم دیرینہ سرداری کا پیروکار بنایا ہے اطاعت اللہ نے فرمایے اللہ کی اطاعت واجب ہے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور اولیل امر کی اطاعت واجب ہے اس بیچ میں کسی اور کی اطاعت واجب نہیں ہے اگر خود سے آپ نے اپنے لئے واجب اطاعت کسی کو بنا لیا اس کی اطاعت آپ کے لئے جائز نہیں ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت و اولیل امر کی اطاعت جس کو اختیار دیا گیا ہے تمہارا ولایت دی گئی ہے تمہاری اس کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے لیکن قبائلی نظام میں اللہ کی اطاعت سردار کے کہنے سے ہوگی رسول کی اطاعت سردار کے کہنے پر ہوگی اولیل امر کی اطاعت بھی سردار کے کہنے پر ہوگی سردار کہے گا تو ہم اطاعت کریں گے ورنہ نہیں کریں گے ہم اطاعت اب توجہ فرمائیں کہ ایک یہ پہلو تھا اس معاشرے کا کہ قبائلی نظام میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا قیام قبائلی کلچر میں انقلاب سیدو شہدان نے تحریک شروع کی اور امامت کے نظام کی مہجوریت میں ایک بڑا حربہ یہی تھا کہ چونکہ عوام قبائلی نظام کی وجہ سے خواس کے چنگل میں تھے اور خواس مفاد پراست تھے خدا پراست کم تھے اس وجہ سے انہوں نے ترجی دی سیاسی مفادات کی اقتدار کی خاطر اور امامت کے نظام کو قبول نہیں کیا اور آئمہ اطہار پوری تاریخ کے اندر اس مقام سے محروم رکھے گئے جو اللہ تعالیٰ نے آئمہ کے لئے مقرر فرمایا تھا امام نے یہ خط بڑی ذرافت کے ساتھ لکھا ہے خط کے اندر انتہا درجے کی ذرافت موجود ہیں ذرافت نزاقت اس سے مراد یا نفاست اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص بات کرتا ہے ذرافت کے ساتھ ذرافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا ماحول ہے جیسی صورتحال ہے جیسا زمانہ ہے اور جیسی حساسیتیں ہیں اس طرح کی نپی تولی گفتگو کرو کہ جو حساسیتیں ہیں انہیں مت بڑکاؤ احساسات کو مجروع مت کرو ذرافت گفتگو اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بات بھی کر دیں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں کسی کے احساسات کو مجروع نہ کریں کوئی حساسیت نہ بڑھ کے مثال کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں چونکہ یہ جذبات اور ٹھیس اور حساسات اور بڑکانہ اور یہ ممکنے گران گزر رہے ہیں یہ الفاظ عام سی مثال میں دیتا ہوں عموماً پٹرول پمپوں پہ آپ جاتے ہیں پٹرول لینے کے لئے یہ مٹسائیکل میں گاڑی میں یا سواری کے طور پر ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سگرٹ پینا ممنوع ہے اس وجہ سے نہیں ممنوع کہ آپ کے پھپڑے خراب ہو جائیں گے بلکہ اس وجہ سے ممنوع ہے کہ جب آپ سگرٹ سلگائیں گے تو آپ کو یقیناً کسی لائٹر سے یا ماچس سے دیا سلائی سے آپ نے آگ سلگانی ہے اور جب آپ آگ جلائیں گے شولہ بنائیں گے پٹرول بہت حساس ہے آگ پکڑنے والی ان مواد میں سے اندن میں سے سب سے حساس یا ایک حساس ترین اندن جو بہت جلدور سے آگ کو کھینچتا ہے مکنتیس کی طرح پٹرول ہے حساس ہے پٹرول والی گاڑیوں کی اوپر بھی لکھا ہوتا ہے خبردار جلنے کا خطرہ ہے شولے کا خطرہ ہے دھماکے کا خطرہ ہے پھٹنے کا خطرہ ہے اگرچہ انپارڈ ڈرائیوروں کے لیے انگلیش میں لکھا ہوتا ہے ان گاڑیوں کے اوپر فلمیبل مثلا لکھا ہوتا ہے ڈینجرس اس کی اوپر لکھا ہوتا ہے لیکن وہ اندازے سے سمجھ جاتے ہیں کہ اندر کوئی خطرہ موجود ہے گیس لگاتے ہیں یہ ڈرائیور کے اندر کوئی چیز خطرناک ہے چونکہ انگریزوں کا ملک ہے لہذا ٹریفک قوانین بھی گاڑیوں کی اوپر رکشے پر بھی انگلیش ہی لکھی ہوتی ہے یہ انگریزیا بیماری ہے جو غلام قوموں کو لگ جاتی ہے اردو سے نفرت ہو جاتی ہے بیزاری ہو جاتی ہے عدالت عظمہ حکم بھی دیتی ہے اردو بولو لیکن کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اسی عدالت عظمہ کے جج اور قاضی سب کچھ کیس لڑتے ہی انگلیش میں ہیں اگر وکیل کو انگلیش نہ آتی ہو کک مار کے باہر نکال دیتے ہیں اس کو جھوگو ہیں میرے خدا میرے پروردگار یہ کہو اس کو جا کر تاکہ وہ بات سنے آپ کی کیوں حساسیت ہے کیوں کہا گیا کہ یہاں یہ کام مت کرو چونکہ حساس ہے یہ انڈن حساس ہے حساس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر شولہ جلایا آگ جلائی یہ حساس ہے فوراں آگ پکڑ لے گا اور آگ پکڑ کر مشتعل ہو جائے گا اور اگر پٹرول مشتعل ہو جائے شولہ پکڑ لے مشتعل ہونا شولہ پکڑنا شولہ پکڑ لے تو پھر یہاں کوئی چیز نہیں رہے گی سب کو راکھ بنا دے گا یہی حالت بساوقات لوگوں کی ہوتی ہے لوگوں کے اندر کچھ چیزیں پٹرول جیسی حساس ہوتی ہیں جیسے مقدسات مقدسات پٹرول جیسے حساس ہیں اگر آپ نے کوئی ایسی گفتگو کی کسی کے مقدسات کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا جیسے پٹرول پمپ پہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ جلانا ممنوع نہ پھپڑے بچانے کے لیے بلکہ آگ بچانے کے لیے کہ یہ آگ لگ گئی زخیرہ ہے پٹرول کا مشتعل ہو جائے گا شولہ پکڑ لے گا ہر چیز راک ہو جائے گی انسان کا مذہب حساس چیز ہے مقدسات حساس چیز ہیں ایمان اعتقاد حساس ہے کسی بھی چیز پر ہو بت پر ہو اعتقاد حساس ترین چیز ہے انسان کا جو بہت جلدی مشتعل ہو جاتا ہے جذبات فلمیبل ہیں احساسات جلتے ہیں شولہ پکڑتے ہیں فوراں لہٰذا گفتگو کرتے ہوئے تفسرہ کرتے ہوئے ذمہ دارانہ بات کرو اگر کسی کے مقدسات کی طرف معمولی اشارہ بھی کیا آپ نہیں تو آپ یہ نہ کہو کہ میں ہی چالاک ہوں میں اشارہ کر رہا ہوں نہ جب کسی کے مقدسات کے قریب بھی جاؤ گے اشارہ بھی کرو گے اس کے مقدسات اس توہین سے اس اشارے سے اس تاریز سے مشتعل ہو جاتے ہیں اس کا ایمان مشتعل ہو جاتا ہے اس کا اعتقاد مشتعل ہو جاتا ہے آج کل آپ سن رہے ہیں کہ ہندوستان میں سکھوں کی کتاب گرانت کی توہین کی گئی اس وقت ہندوستان میں شدت پسند ہندو وہ بالکل پاکستانیوں کی نقالی کر رہے ہیں ہندو مسلمانوں کی ادھا اپنا لی ہے آخر میں شاید کلمہ بھی پڑھ لیں جذبات میں ہیں شدت کے ساتھ گائے زبا کرو بندہ مار دیتے ہیں اگر کوئی اور اشارہ دیکھو تو اس کو مشتعل ہو جاتے ہیں بات بات پہ گھٹیا ذات کا بندے کا سایہ اگر پڑ گیا وہیں کی سیکلر ملک ہے لیبرل ملک ہے لائک ملک ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر لیبرلزم یا سیکلرزم کی تہہ کے نیچے اتنی شدت پسندی دبی ہوئی تھی چنگاری اس خاکستر کے نیچے موجود تھی اور وہ بھڑک اٹھی ہے بھی کنوں نے بھڑک آئی ہے کیوں بھڑک آئی ہے اس میں یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ یہ چنگاری کیوں بھڑک آئی جا رہی ہے ان حالات میں اور اس زمانے میں ہندوستان کے اندر ہندو شدت پسندی ظاہرہ اس کا اثر اطراف میں پڑتا ہے پڑوسی ممالک میں پڑتا ہے اور مسلمان اس شدت پسندی کا پہلا شکار ہو رہے ہیں اور اس کو اور مزید بھڑک آیا جائے گا اور اس کو ہوا دی جائے گی وہ آپ توجہ کریں کہ وہاں سکھوں کی کتاب کی بے حرمتی کی گئی کس قدر سکھ مشتعل ہوئے اور ہر پوری دنیا کے اندر احتجاج و مظہرے اور اس توہین کے مقابلے میں اپنی اپنا اشتعال دکھا رہے ہیں توہین کرنے والے یہی چاہتے تھے توہین کا مقصود یہی تھا کہ یہ جذبہ مشتعل ہو شولہ پکڑے یہ جو خاموش ہے آگ یہ پٹرول جو خاموش ہے یہ کیوں خاموش ہے بجا ہوا کیا ہوں کیوں ہے اس کو آگ دکھاؤ مشتعل کرو شولے بنے کچھ چیز اس میں جلانا چاہتے ہیں کچھ چیزیں اس کو راک بنانا چاہتے ہیں خب آپ توجہ کر لیں کہ وہ راک پہلے بنائی خصوصاً یہ موجودہ ہیرو ان کا ہیرو بننے کا جس کو شوق ہے ٹارزن ہندوستان کا پرائم منسٹر جو ٹارزن سٹائل کے اوپر سیاست کرنا چاہتا ہے خب یہ تاریخ بھی رکھتا ہے مسلمانوں کو جلانے کا اس کا بڑا تجربہ ہے اور مشتعل کرنے کا اس کا بڑا تجربہ ہے اور جو جماعت پیچھے متعصب جماعت شیف سینہ اس کے پیچھے ہے وہ اس سے دو قدم آگے ہیں یہ اسی کا ممبر رہ چکا ہے اور اس وقت پورے ہندوستان کے مسلمان مارز خطر میں ہے کہ یہ شولہ بڑکایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے لئے یہ خطرہ جو کام اس نے گجرات احمد آباد میں کروایا تھا اب پورے ہندوستان میں گرگر اور گلی گلی اور ہر شہر میں یہ شولہ بڑکایا ہے یہ سب مسلمانوں کے لئے ہے حتیٰ سکھوں کو مشتعل کرنا بھی مسلمانوں کے لئے ہے باہر کے مثال دی میں نے آپ کو کہ ذرافت کا مطلب کیا ہوتا ہے نفاست و ذرافت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایسی حساس ایسا حساس فیول ہو جہاں پر وہ شولہ پکڑتا ہو مشتعل ہوتا ہو وہاں پر سوچ سمجھ کے نپی طلی بات کرو وزن کر کے اس بات کو سوچو بولو پھر بولو اسی طرح فائرنگ نہ کرتے رہو جو موں میں آتا ہے نہ اگلتے جاؤ بلکہ نزاقت کو سمجھو ذرافت کو حساسیت کو سمجھو اور حساسیت کے مطابق اپنا کام بھی کر دکھاؤ اور اس کام میں کسی چیز کو مشتعل بھی نہ ہونے دو سید الشہدہ علیہ السلام کے اس خط کے اندر ایک انقلابی لیڈر کا خط ہے توجہ کریں سید الشہدہ علیہ السلام مکہ کے اندر جب موجود ہیں آپ سید الشہدہ کے جو نفسانی حالت ہے سید الشہدہ کی روح میں کیا گزر رہا ہے دل کی قیفیت یہ خود ایک مستقل کربلا کا موضوع ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ایک امام کی حیثیت سے قائد اور رہبر کی حیثیت سے اور حکومت کی مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت رہبر تحریک و رہبر انقلاب و رہبر قیام کی نفسانی قلبی حالت کیسے ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں اندازہ چونکہ ہم نہیں کبھی وہ کام کیا نہیں کہ ہم اپنی اوپر قیاس کر کے کہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے ہم پر گزری یہ حالت نہیں گزری ہم پر ہمیں نہیں اندازہ یہ انہیں اندازہ ہے جنہوں نے مثلا امام خمینی بتا سکتے ہیں کہ اس موقع پر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جب سامنے لوگ ہوں اور بیدار نہ ہوں ادھر فاسد حکومت ہو انصار کی قلت ہو ساتھی نہ 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 ہم ایسے میں رہنما کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے کہاں سے معلوم کریں ہم انہی خطوط سے معلوم کریں انہی خطبوں سے معلوم کریں ان خطبوں کے ذریعے سے آپ امام حسین علیہ السلام کی قلبی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ توفیق دے سید الشہداء کے منتخب خطبوں سے یہ ہم اندازہ لگائیں کہ اس وقت جس زبان سے جس ذہن سے یہ خطبے نکل رہے ہیں یہ الفاظ کس حالت کی غمازی کر رہے ہیں اس دل میں کیا گزر رہا ہے خوف ہے چونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں حزن ہے ایسے موقع پر پریشانی ہے انسار کی قلت کا کھٹکا ہے دشمن کی قوت کا خوف ہے روب ہے یہ شخصیت روب میں آئی ہوئی ہے یا نہیں خطبے بتائیں گے کہ روب میں آئی ہوئی ہے خطبوں کے الفاظ ان کے تجزیہ سے تحلیل سے اور علمی اصولوں کے مطابق باقاعدہ ایک شعبہ ہے ایسا علوم کا جس کا کام یہی میزان بتانا ہے کہ آپ انسان کی گفتگو سن کر اور اس کی گفتگو کا تجزیہ کر کے اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے جو ترقیبات وہ استعمال کر رہا ہیں اس کے ذریعے سے آپ اس کے اندرونی حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں نحج البلاغ بھی ایسا ہی ہے ان خطبوں سے کیا اندازہ ہوتا ہے یہ کون سی ہستی ہے کون سی شخصیت ہے جن لوگوں نے یہ متعلیہ کیا اس نگاہ سے یعنی امیر المومنین کے خطبوں سے امیر المومنین کی حالت کو سمجھ نہ چاہا بہت متعجب ہوئے کہ امیر المومنین کے حالات جس تناظر میں ہیں اور جتنا ان حالات کے اندر فرق محسوس ہوتا ہے وہ ایک شخص کے اندر ایسی حالات پیدا ہونا بہت نادر ہے نہیں ہو سکتی لہٰذا کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین متزاد صفات کے مالک تھے متزاد صفات کے یعنی کہیں پر آپ دیکھیں گے یہ خطبے آپ کو ایسے لگیں گے کہ یہ خطبہ جس دل سے نکلا ہے اس کے اندر اتنی سختی و شدت پائی جاتی ہے ذرہ برابر لچک نہیں ہے لیکن اسی بزرگوار کا اور ایک خطبہ پڑھیں یا قلام دوسرا پڑھیں یا مناجات پڑھیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ عمر بر اس نے کسی کے مقابلے میں کبھی شدت دکھائی ہی نہیں ہے یہ شخصیات جامع شخصیات بڑی شخصیات ان کی یہ حالات متزاد حالات ان کے اندر ہوتے ہیں کہ نرم ترین حالت بھی ہے اور شدت والی حالت بھی ہے اور شدید ترین حالت بھی ہے سید دشوہدہ علیہ السلام کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ایک رہبر لیڈر اس صورت حال میں آ جاتا ہے ذہنی طور پر درک کریں ذہن کی مدد سے کہ حکومت جبار حکومت ظالم حکومت جس حکومت کا سن کے لرزتے ہیں سارے بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہوا ہوا تھا مانتے نہیں جرت نہیں تھی بات کرنے کی سوچتے نہیں تھی جس حکومت کے دب دبے سے لوگوں کی سوچ بند ہو گئی تھی اسی حکومت کے اندر سید شہدان نے اس حکومت کے خلاف یہ تحریک چلائی اور جب ایک لیڈر اس مقام پر آ جاتا ہے کہ حکومت اس طرح کی ہو اور انسار کی قلت ہو اس کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ایسا سات وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں اور ایسے موقع پر انقلاب کی اس سیڑی پر اور اس منزل پر جب وہ آ کے خط لکھتا ہے یا پیغام دیتا ہے اس کے پیغام میں جوش و خروش ہوتا ہے اس کے سلام کے بسرا کے خط کو اگر دیکھیں کہ کس ذرافت کے ساتھ امام نے خط لکھا اور مخاطب کا کتنا لحاظ رکھا کتنا خیال رکھا چونکہ بسرا کوفہ کی طرح نہیں ہے بسرا میں لوگ رہتے ہیں دو دل مردد تشخیص میں ابھی کامل نہیں فیصلے نہیں کر پائے جنگ جمل کے میدان میں رہنے والے جن کے جنگ جمل ہوئی تھی بسرا میدان جنگ تھا اس میدان جنگ میں یہاں پر یہ رن پڑا اور وہاں پر بڑی بڑی شخصیات آئیں دونوں طرف سے متاثر کرنے والی شخصیات جن کا ہونا ہی کافی تھا یہ میدان ان لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد ابھی تک یہ اس حالت میں ہے یعنی ایک ہمدردی اس گروہ کے لیے بھی ہے اور ایک نرم گوشہ اس گروہ کے لیے بھی ہے اتنے دشمن بھی نہیں ہیں کہ شدت ان میں جنگ جمل والی حالت نہیں اب چونکہ جنگ جمل چھتیس ہجری میں ان کی یہ حالت تھی بارتے رہے تو یہ درمیان میں جو پچیس سالہ عرصہ گزرا تیس سالہ عرصہ گزرا خب اس میں ان کے اندر دو دلی پیدا ہوئی یک طرفہ نہیں ہے نہ مکمل طور پر بنو امیہ کی طرف جکاؤ ہے اور نہ مکمل طور پر اہل بیت کی طرف ان کا جکاؤ ہے بھلے ہر دن ان کے لئے ایک دن ان کی کچھ باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں جیسے یہ لوگ ہوتے ہیں کسی پارٹی میں نہیں ہوتے اخبار پڑھتے ہیں ایک دن ایک پارٹی کو واagog کرتے ہیں دوسرے دن دوسری جماعت کو واہ شروع کر دیتے ہیں ایک دن ایک جلسہ دیکھتے ہیں اس میں رش دیکھ کے اس کے ہامی ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جنگ جمل کے بعد خصوصاً امام حسن کی سل کے بعد و شہادت امام حسن کے بعد پرپوگنڈا ہوتا رہا بنومیہ کی حکومت میں رہتے رہے ہیں یہ لوگ بیس سال پچیس سال بنومیہ کی حکومت میں رہے بیس سال انہوں نے جو بنومیہ کی حکومت گزارے پرپوگنڈے میں یہ شہر تفکر کے لحاظ سے اس کے اندر وہ احساسات پائی جاتے ہیں ہمدردی کے بہت ساروں کے لیے برخلاف کوفہ کے کوفہ میں ایسی عبادیاں ہیں اور سب کے سب کہہ سکتے ہیں کوفہ والوں کو انتہا پسند آج کی مطبوعاتی اخباری جملے تعبیر کے مطابق کوفہ میں سارے انتہا پسند رہتے ہیں نارمل لوگ بہت کم ہیں ہر فریق ہر گروہ ہر قبیلہ انتہا پسندی کی حد تک کوفہ میں پہنچا ہوا ہے اس لئے کوفہ بہت افراتفری والا شہر ہے ناعرام کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے کوفہ کو بسرہ ایسا نہیں ہے لیکن بسرہ میں مردد لوگ ہیں بسرہ میں دو دل لوگ ہیں ان لوگوں کو سید الشہدان نے خط لکھا یعنی میں سراحت سے اگر آپ کے خدمت میں عرض کروں اہل بسرہ خلافہ سے بھی وابستہ تھے اور خلافہ کا احترام کرتے تھے اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے بنوامیہ کی حکومت میں ان کو جو راستہ دکھایا گیا اسے نہ نہیں کہا اور جنگ جمل کے بعد امیر المومنین اور امیر المومنین کے مقرر کردہ والیوں نے جو کچھ انہیں بتایا اسے بھی نہیں بھولے تھے یہ لہذا ذہنی طور پر یہ یک طرفہ لوگ نہیں تھے ان کو امام نے خط لکھا وہ ذرافت یہاں پر ہے ابھی آپ توجہ کریں کہ امام نے اس خط کے اندر اپنا مقصود مکمل طور پر بیان کر دیا لیکن ان کے احساسات ان کے جذبات ان کے رجحانات ان کی ذہنیت کو بھی مد نظر رکھا یہ نہ ہو کہ وہ خط پڑتے ہی امام کا خط پڑ کے بنوامیہ کے حامی بن جائیں کیونکہ امام نے اس خط کے اندر تعبیر ایسی استعمال کی ہے اور یہ ایسی نہزت کے اندر ایسی تحریک کے اندر جو آہستہ اپنے اروج پہ جا رہی ہے اور جس کا ابھی انتہائی مرحلہ آنے والا ہے انتہائی اقدام کا مرحلہ اس موقع پر ایسا ضریف خط لکھنا یہ رہبر کی جامع شخصیت کی علامت ہے رہبر کی پختگی کی علامت ہے رہبر کی حسن تدبیر کی علامت ہے کہ یہ رہبر مغلوب احساسات نہیں ہیں بعد میں آنے والے میں نے اشارہ کیا شروع میں مجلس کے آغاز میں کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے جو علم منطق کی احسیت رکھتا ہے تاریخ کے لیے اگر یہ علم نہ پڑا جائے تاریخ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے کہانیوں کے اور قصوں کے اگر تاریخ سے کچھ سیکھنا ہے اپنی لیے سبق لینا ہے اور نتیجہ لینا ہے اور جو کچھ انجام پایا اس کی حقیقت کو کشف کرنا ہے اس علم کے ذریعے سے ہوگا اس علم کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن کچھ لوگوں نے یہ قانون یہ منطق تاریخ پڑے بغیر تاریخ میں جھانکا جب انہیں تاریخ میں جھانکا تو عجیب منظر انہیں نظر آیا ایسے لوگ موجود ہیں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے تاریخ میں منطق تاریخ کی پڑے بغیر جیسے فلسفہ میں منطق پڑے بغیر فلسفہ میں اگر جائیں تو عجیب منظر آپ کو فلسفہ میں نظر آئے گا میں ایک مثال بھی دے دیوں ساتھی آپ کے امام غزالی بڑی جید ہستی و شخصیت ہیں علماء اسلام میں و مقام علمی ان کا اتنا برطر ہے کہ بھائی کے علی سنت ہیں لیکن شیع علماء بھی ان کی قدر کرتے ہیں احترام کرتے ہیں بڑے جید علماء حتی ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان پر تفسیریں لکھتے ہیں شر لکھتے ہیں اور ان کی کتابوں کو دوبارہ اثر نو تحریر نو کرتے ہیں جیسے جناب فیض کاشانی نے امام غزالی کی ایک بڑی مارکت الارا کتاب و شہر اعفاق کتاب جو پڑھنے کے لائک ہے وہ کتاب ہے جناب فیض کاشانی نے یہ شیع علم ہیں فیض کاشانی نے اس کو دوبارہ لکھا امام غزالی کے کتاب معروف کتاب ہے اخیاء العلوم امام غزالی کے کتاب کا نام ہے اخیاء العلوم اس کتاب کو فیض کاشانی نے دوبارہ سے لکھا نئے سرے سے لکھا اخیاء اخیاء العلوم امام غزالی نے علوم زندہ کیے اور فیض کاشانی نے امام غزالی کی اس کوشش کو زندہ کیا کہ جو ان سے انہوں نے کی لیکن جامع نہیں تھی کمی رہ گئی تھی اس میں اور وہ کمی یہ تھی کہ امام غزالی نے اہل بیعت کے علوم سے اس کتاب کی تحریر میں استفادہ نہیں کیا کسی جگہ ایک روایت بھی اہل بیعت سے نقل نہیں کی کتاب بہت اچھی تھی لیکن یہ کمی تھی لہذا فیض کاشانی نے ان کی کتاب کو دوبارہ سے لکھا اور اس کا نام رکھا المحجت البیزہ محجت البیزہ فی احیاء ال احیاء محجت البیزہ احیاء العلوم کو احیاء کرنے میں اور حق ادا کیا انصافاً حق ادا کیا فیض کاشانی نے یہ امام غزالی فلسفہ کے بارے میں سب سے منفی ذہنیت رکھتے ہیں انہوں نے فلسفہ پڑھا اور پڑھ کر فلسفہ میں کتاب لکھی تہا فت الفلسفہ فلسفہ پہ تنقید کی نقادی کی کہا کہ فلسفہ صحیح علم نہیں ہے پہلا شخص جس نے بڑی جرت کے ساتھ فلسفہ پہ حملے کیے امام غزالی ہیں اور انہوں نے کہا میں نے فلسفہ پڑھا ہے فلسفہ پڑھ کر مجھے اس میں کیا لگا کہا میں نے اس کے اندر تحافت دیکھا ہے تضاد دیکھا ہے تناقض دیکھا ہے فلان دیکھا ہے فلان دیکھا ہے اور واقعا دیکھا انہوں نے جیسے بعض آدمی ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم نے جن دیکھا ہے دیکھا ہے اس نے آپ جو ٹلائیں نہیں آدمی کو اور دوسری طرف سے بھی بات درست ہے کہ جن کسی کو نظر نہیں آتا جن قابل روئیت نہیں ہے یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے جن کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور جو کہتا ہے میں نے جن دیکھا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بھی غلط نہیں کہہ رہا اب بازوں کے بقول تو اس نے آئینہ دیکھا ہے کسی دن تو اس کو خیال ہوا میں نے جن دیکھا ہے وہ لوگ جو کافی عرصے بعد آئینہ دیکھتے ہیں تو وہ گمان کرتے ہیں کہ میں نے جن دیکھا چونکہ دوسروں کو تو امسان روز دیکھتا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھا آج آئینے میں اپنی تصویر نظر آئی تو کہا جن دیکھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آئینہ دیکھا ہو اور جن کو جن نظر آتا ہے دیکھا ہے لیکن یہ اس نے زمین پہ نہیں دیکھا یہ اس نے اپنے تواہم میں وہم میں دیکھا ہے انسان کے اندر ایک فلم ہے وہم ہے اس کا نام اور جو چیزیں اللہ نے نہیں بنائی وہ بناتی ہے وہ وہم انسان کی وہمی طاقت وہ مخلوقات خلق کرتی ہے جو اللہ نے خلق نہیں کی چونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی خلق کرنی کی جیسے چڑیل اللہ نے پیدا نہیں کی لیکن وہم نے بنا دی چڑیل خلق کر دی ہے اور اسی طرح جن نظر نہیں آتا جن اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن ایسا پیدا کیا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے بعضوں کو نظر آتا ہے جن وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے باقیدہ اس کا اندازہ بتاتے ہیں سائز بتاتے ہیں قد بتاتے ہیں اور ٹھیک بتاتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ انہوں نے زمین پہ نہیں دیکھا یہ سب کچھ انہوں نے اپنے وہم میں دیکھا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ نہ کہیں گے ہمارا وہم کی طاقت ایسی چیزیں نہیں دکھاتی اگر ایسی حالات میں آپ بھی آجائیں اکیلے اندیرے کمرے میں ہوں اور ادھر 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 سے آوازیں آ رہی ہوں آپ کو تھوڑی دیر آپ دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تو آپ کو بھی جن نظر آنا کمرے میں شروع ہو جائیں گے لوڈ شیڈنگ ہو بجلی نہ ہو آپ اکیلے ہو بڑا گھر ہو ایک اور ہر طرف سے جنوروں کی آوازیں آ رہی ہوں تو آپ کو بھی جن نظر آنا شروع ہو جائیں گے وہی جن جو نظر نہیں آتے وہم میں انسان کو نظر آتے ہیں امام غزالی کو فلسفے میں یہ سب کچھ نظر آیا کیوں نظر آیا صدر المتعلین فرماتے ہیں کہ بسرہ میں ایک اہم یادگار ملہ صدرہ کی قبر ہے مزار ہے یہی شخصیت جن کا نام لیا ہے صدر المتعلین امام غزالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی فلسفہ سمجھانا چاہیے تھا کیوں کہ دو کمیاں رہ گئی ہیں ایک تو آپ نے منطق کے بغیر فلسفہ پڑا ہے اور دوسرا آپ نے استاد کے بغیر فلسفہ پڑا ہے اور جو بھی منطق کے بغیر فلسفہ پڑے گا اور استاد کے بغیر فلسفہ پڑے گا اس کو فلسفے کے اندر ایسے ہی مسائل سمجھ میں آنا شروع جائیں گے جیسے پاکستانیوں کو فلسفہ سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی ایسی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو پاکستان میں کہتے ہیں کہ فلسفہ بیان کر رہا ہے اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کس موضوع پر بول رہا ہے کہتے ہیں بڑا گہرا فلسفہ بیان کر رہا ہے پاکستانیوں کا فلسفہ جو نہ سمجھ میں آئے نہ عزیز ایمان فلسفہ سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والا علم ہے اور فلسفہ سمجھ میں آئے تو باقی علوم سمجھ میں آتے ہیں اگر فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو باقی علوم سمجھ میں نہیں آتے یہ رئیس العلوم ہے اس کا سایہ تمام علوم کے اوپر ہے باقی علوم سارے اس کے چوزے ہیں اس کے بچے ہیں یہ ماں ہیں تمام علوم کی یہ ماں سمجھ میں نہ آپ جتنے معروف بڑے بڑے ریاضیدان ہیں ریاضیدان سے مراد وہ نہیں ہے جو میتھ میں میٹرک میں پاس ہو جائے وہ ریاضیدان نہیں کہلاتا جو بڑے بڑے علم فیزکس کے سائنٹسٹ ہیں بڑے نام امام اس علم کے وہ سارے فیلسوف ہیں اگر فلسفہ نہ پڑے فیزکس پلے نہیں پڑتی اگر فلسفہ نہ پڑے ریاضی سے کوئی شدبت نہیں ہوتی اگر فلسفہ نہ پڑے شریعت دین قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا بھلے وہ جو کچھ سمجھ میں آیا ہے اس کو انسان سمجھ بیٹھتا ہے یہ فہم کامل ہے لیکن ہوتا نہیں ایسے یہ تواہم ہیں اس لیے اس علم کے بغیر تاریخ میں اگر گئے علم اجتماع علم جامعہ شناسی سوشیالوجی کے بغیر عمرانیات کے بغیر اگر تاریخ میں جہنکے تو آپ کو کیا نظر آئے گا جو کچھ ابن تیمیہ کو نظر آیا ابن تیمیہ میں تاریخ پڑی کربلا کو دیکھا عجیب و غریب کربلا نظر آئی اور اسی طرح قاضی ابو بکر اندلوسی ابن عربی یہ یہ اور ابن عربی ہے ایک مہید دین ابن عربی ہے جو تصوف کے شیخیں یہ فکہ ہیں یہ بنیادی طور پر عالم فکہ ہیں ان کا نام ان کا مہید دین ابن عربی نام ہے اور وہ بھی اپنے فن کے تصوف کے امام ہیں یہ فکہ کے شریعت کے بڑے عالم ہیں قاضی ابو بکر اندلوسی دونوں اندلسی ہیں ابن عربی وہ بھی اندلس کے تھے یہ بھی اندلس کے تھے اندلس یعنی سپین یہ دونوں اصل نجادن سپین کے رہنے والے تھے اور وہاں سے مسلمان ہو کر پھر آئے سپین تو آج سے چلا گیا لیکن سپین کے علماء رہے ابھی بھی ہیں اس وقت بھی تھے ابھی بھی اس نسل سے لوگ ہیں انہوں نے بھی تاریخ میں جہنکا اور انہیں کربلا کا منظر کچھ اور نظر آیا انہوں نے جہنکا اور سید الشہدہ کے اس اقدام کو انہوں نے تجزیہ کیا تحلیل کیا منطقے تاریخ پڑھے بغیر تجزیہ کیا تحلیل کیا اور تفسیر چہرہ کربلا کا عجیب و غریب ان کو نظر آیا امام حسین کے اس قیام کا رخ انہیں عجیب و غریب نظر آیا عالمانہ گفتگو کی لیکن اگر کوئی جاہل گفتگو کرے تو شاید اتنی واقعیت سے دور گفتگو جاہل کے لیے کرنا ناممکن ہے چونکہ جاہل دونوں کاموں میں عاجز ہوتا ہے حقیقت کے مطابق بات کرنے سے بھی عاجز ہوتا ہے اور حقیقت سے بہت دور جانے سے بھی عاجز ہوتا ہے چونکہ حقیقت سے دور جانے کے لیے بھی عالم کی ضرورت ہے جاہل نہ حقیقت تک جا سکتا ہے اور نہ حقیقت سے بہت دور جا سکتا ہے نہ لے جا سکتا ہے دونوں کے لیے عالم کی ضرورت ہے اگر عالم بابصیرت ہو حقیقت دیکھ سکتا ہے اگر عالم بے بصیرت ہو جائے حقیقت اس سے اہجل ہو جاتی اور بڑا دور چلا جاتا ہے الٹ راہ پر چلا جاتا ہے اور یہ لوگ یہ بڑا ایک جماعت ہے پوری انہوں نے کربلا کے واقعہ میں حادثہ کربلا وہ واقعہ کربلا جو ان کی اپنی تعبیر ہے میں ان کے جملے استعمال کر رہا ہوں کہا کہ یہ در حقیقت حالات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ ان لوگوں کا تجزیہ ہے کہ اس وقت سیاسی علات اس وقت سماجی علات اس وقت فلاح علات ان کا درست تجزیہ نہیں ہوا اس وجہ سے یہ نتیجہ نکلا اور سیدو شہدان نے جو سوچا تھا کہ یہ انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ سیدو شہدہ اپنے خاندانی نصب سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے چونکہ رسول اللہ کے فرزان تھے نواسے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سب امت رسول ہیں میں نواسائے رسول ہوں میں جو ہی حکومت کے خلاف نکلوں گا یہ ساری پبلک میرے ساتھ آ کر مل جائے گی چونکہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان تجزیہ نگاروں کے بقول ان علماء کے بقول کہا کہ ایسے نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ یہاں پر کچھ چیزیں نظر انداز ہو گئیں کہ رسول اللہ کی امت تھی لیکن اور بہت سارے مسائل تھے بعض ان میں سے ایسے آگے بڑھے افراد کی حد تک انتہا پسندی کی حد تک آگے چلے گئے اور انہوں نے لکھا ان میں سے ایک نے ایسے لکھا ابن تیمیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ امام توجہ کریں انسان اگر بے بصیرت ہو جائے تو کتنا دور جا نکلتا ہے میں نے کہا بے بصیرت ہونے کے لیے بھی جاہل نہیں عالم ہونا ضروری ہے تاکہ حقیقت سے بہت دور چلا جائے اس کی ایک مثال یہ ہے اس شخص نے یہ لکھا کہ تاریخ اسلام میں یہ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں اپنی کتاب کے اندر تاریخ اسلام میں مسلمانوں کا جتنا نقصان اس واقعے کربلا سے ہوا اتنا کسی اور شئے سے نہیں ہوا کسی اور چیز نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا کہا کہ امت تقسیم ہو گئی دو حصوں میں قیام تربلا کی وجہ سے اتحاد تھا اپس میں وحدت تھی پہلے جو مسائل تھے وہ حل ہو چکے تھے امیر شام کی حکومت تھی اب اس نے بیٹے کو بنا دیا اور یہ بیٹا کسی لحاظ سے کم نہیں تھا اس بیٹے کے اندر بہت صلاحیت تھی پھر اس بیٹے کی صلاحیت لکھی کہ وہ اتنا بڑا سیاست دان تھا وہ اتنا بڑا جنگ جو تھا وہ فاتح تھا کسطنطنیہ کا تھا اور فلان تھا اور پھر اس سے برتی کی دلیل لانا شروع کی منگھڑت خب یہ بتانے کے لیے کہ انسان یہ بھی ایک فیلسوف کا قول ہے ایک فیلسوف ملہد تھا مغربی فیلسوف فرانسیسی خدا کے وجود کا منکر تھا یہ الہادی فلسفہ اس نے پڑا ہوا تھا اور مانتا نہیں تھا اللہ کو اس کا ایک دوسرے فیلسوف سے اختلاف ہو گیا وہ بھی ملہد تھا دونوں ملہد تھے لیکن آپس میں ان دونوں کا کسی رائے پر اختلاف ہو گیا جگڑا ہو گیا نظریاتی جگڑا ہتھا پائی نہیں ہوئی یعنی دونوں اس کی ایک رائے تھی اس کی اور رائے تھی اس فیلسوف نے اس کے بارے میں یہ کہا ظاہران شوپن ہاویر کے بارے میں یہ کہا کہ میں اب خدا کے وجود کا قائل ہو گیا ہوں اس کی رائے سن کر کہا کہ اب میں پہلے نہیں مانتا تھا اللہ کو خدا ہے اب مانتا ہوں کہ ہے یقینا ہے تو لوگوں نے کہا کیا دلیل ملی آپ کو اللہ کے ہونے پر وجود پر کہا کہ دلیل یہ ملی ہے کہ یہ جو میرا مقابل بھری ہوئی ہے لا متناہی وہ تو آپ سمجھتے ہیں لہور والے لا متناہی کیا ہوتا ہے کوئی مدد کریں میں بات وضعت کروں لا متناہی جس کی کوئی حد نہ ہو جس کی کوئی انتہا یہ نہ کہ یہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے جیسے مثلا لاہور ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتا ہے پنجاب ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتا ہے پاکستان ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ خلا خلا یہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتا آپ راکٹ پہ بیٹھ کے چلے جائیں پوری کائنات کی سیر سپاٹا کریں خلا کہیں بھی ختم خود کائنات کہیں ختم نہیں ہوگی یہ نے کہا یہ بات جو اس شخص نے کی ہے یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کی خوپڑی کے اندر لا متناہی نہ ختم ہونے ہماکت بری یو بے انتہا ہماکت اور اس نے کہا کہ بے انتہا ہماکت خدا ہی کسی کے خوپڑی میں ڈال سکتا ہے بشر کے بس میں نہیں ہیں اس لئے کہا کہ اس کی ہماکت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ خدا ہے جو ایسی کھوپڑیاں بنا سکتا ہے خب آپ دیکھیں کربلا کے متعلق ایسی رائے کہ کربلا کے واقعہ سے امام حسین علیہ السلام کے قیام سے امت کی وحدت ختم ہوئی تفرقہ پڑ گیا خب یہ کتنا جاہل ہو انسان کہ جو حقیقت سے بے خبر بے بہرا ہو اور واقعات سے بے خبر وہ بے بہرا ہو اور اس طرح تجزیہ کرے بھلے یہ تجزیہ ہوتا ہے تأصب کی پٹی آنکھوں پر باندے اگر انسان یا یہ تجزیہ اس وقت ہوتا ہے جب حقائق سے دور ہو عالم نہ ہو آگا نہ ہو اس وقت یہ تجزیہ کر سکتا ہے اب آپ توجہ فرمائیں سید شہدہ علیہ السلام اس خط بسرہ کے خطمی اگر یہ شخص زحمت کرتا اور امام علیہ السلام کا یہ بسرہ کے الاشراف کے نام خط پڑھ لیتا یہ پوری ٹولی جنہوں نے واقعہ کربلا کو اس طرح سے دیکھا ہے اور اسے اپنے میاروں پر تجزیہ کیا ہے اگر یہ ایک جملہ سید شہدہ کی اس تحریر میں پڑھ لیتے تو شاید یہ توجہ ہو جاتی ان کی وہ جملہ یہ ہے سید شہدہ کا خط اہل بسرہ کے نام جس میں نے کہا تھا انتہا درجے کی ذرافت سیاسی بصیرت نزاکت اس خط کے اندر نظر آ رہی ہے جلک رہی ہے امام خط لکھ رہے ہیں توجہ کریں صورتحال کیا ہے صورتحال یہ کہ یزید کا انکار کر دیا اس کے مقابلے کے لیے دعوت دے رہے ہیں فوج بنا رہے ہیں لشکر بنا رہے ہیں اور حکومت اور حکومت کو فاسد سمجھ کر اس کا انکار کر کے اور اس کے مقابلے میں قیام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے لیے دعوت دے رہے ہیں اور یزید بھی ادھر سے مجھ سے رہے کے یا بیعت کریں یا سر دیں ان کا سر جدا ہو جائے یہ آلات ہیں اس حد تک نوبت پہنچی ہوئیے ایسے میں سید شہدہ اہل بسرہ کو اپنا موقف بتا رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ کیا کرو اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہِ عَلَى خَلْقِهِ وَاَقْرَمَهُ بِنُبُوتِهِ اے اہلِ بسرہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو منتخب کیا اللہ نے جنا بشر نے نہیں جنا وَاَقْرَمَهُ بِنُبُوتِهِ اور شرفِ نُبُوتِ اتا کیا وَاخْتَارَهُ لِرْرِسَالَتِهِ اور اللہ نے اپنی پیغام کو پہنچانے کے لیے پیغمبری کے لیے اللہ نے انہیں اختیار کیا وَجُنَا ثُمَّ قَبَزَهُ پھر اس کے بعد وہ اپنی رسالت انجام دے کر چلے گئے تو خدا نے انہیں اٹھا لیا ان کی رہلہ تو وفات ہو گئی وَقَدْ نَسَحَ لیکن وفات سے پہلے انہوں نے رسول اللہ نے نصیحت کی بندگانِ خدا کو وَبَلَّغَمَا أُرْسِلَ بِهِ اور جو کچھ انہیں دیا گیا تھا اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا تھا اس سب کی تبلیغ فرمائی کوئی ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا اس تبلیغ کی نتیجہ کیا تھا رسالتِ رسول اللہ کا نتیجہ کیا تھا نتیجہ یہ تھا کہ بعد از رسول بعد از وفاتِ رسول یعنی یہ تو مانتے ہیں اہلِ بسرہ بھی کہ رسول اللہ آئے اور پیغمبری کی پیغام دیا تبلیغ کی اور پھر اس دنیا سے اللہ نے اٹھا لیا وَقُنَّا أَحْلَهُ اور آپ اہلِ بسرہ سب جانتے ہو یہ بات کہ آلِ رسول ہم ہیں اہل ہم ہیں رسول اللہ سے تعلق ہمارا ہے ہم اہل و آلِ رسول ہیں وَأَوْسِيَا أَحُو اور ہم ہیں اولیاءِ رسول اللہ جانشین و خلفاء ہم ہیں وَأَوْسِيَا أَحُو اور وسیح ہم ہیں رسول اللہ کے یعنی یہ مسلمات ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو شک سے بالاتا رہیں رسول اللہ کی ربوت ان کو اللہ کا چننا ان کی وفات اور ان کی تبلیغ یہ شک و شبہے سے بالاتا رہیں اسی طرح ہمارا آلِ رسول ہونا یہ شک و شبہے سے بالاتا رہیں اسے تو آپ نہیں انکار کر سکتے کہ میں فرزان دے رسول ہوں یہ تو مسلم ہے اے اہلِ بسرہ یہ تو مانتے ہو آپ اور ہم وسیح ہیں ہم اولیاء ہیں وَأَوْسَتَهُ اور ہم ہی وارث ہیں رسول اللہ کے وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ اور تمام لوگوں میں رسول اللہ کے حق کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں ہم وارث ہیں کہ رسول اللہ کا پاس جو کچھ تھا وہ ہمارا ہے اس کے وارث ہم ہیں فَسْتَأْسَرَا لیکن ہوا کیا اب توجہ کرائیں فرمائیں سید الشوہدان نے اصل بات کر دی اس کو ذرافت کہتے ہیں اصل بات کر دی جو کرنا چاہ رہے تھے لیکن بات اصل جو مطلب تھا بیان کیا جب بصیرت کے ساتھ بات ہو تو جو آپ کی غرض ہے جو پیغام ہے جو حکم ہے وہ پہنچاؤ شخصیت کو نہ چھیڑو لیکن اگر آپ میں بصیرت نہیں تو پیغام پیچھے رہ جاتا ہے شخصیت کو موضوع بنا لیتے ہیں سید الشوہدان نے اس خط کے اندر کسی شخصیت کو موضوع نہیں بنایا سید الشوہدان فرماتے ہیں فَسْتَسَرَا عَلَيْنَ قَوْمُنَا بِذَالِكُ ہماری قوم نے یعنی مسلمانوں نے امتِ رسول نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی انہیں چن لیا مقدم کر دیا ہمیں نظر انداز کر دیا ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو قوم نے چن لیا خب ہم نے کیا کیا خب آپ لوگوں نے دیکھا کہ فَرَزِنَا ہم چھپ رہے خاموش رہے کوئی احتجاج مخالفت اعتراض ہم نے نہیں کیا خاموش رہے ہم حق سے محروم کر دیے گئے یہی بتانا جا رہے تھے کہ حق اس وقت بھی ہمارا تھا اب بھی ہمارا ہے اس وقت اس حق سے ہمیں محروم کیا گیا ہم خاموش رہے وَكَرِهْنَا الْفُرْقَهِ ہم خاموش رہے کہ تفرقہ ناپسند کرتے ہیں ہم فرقہ واریت ناپسند کرتے ہیں ہم اختلاف ناپسند کرتے ہیں ہمارا پسندیدہ کام نہیں ہے اختلاف کرنا نہ اختلاف کو پسند کرتے ہیں اب اگر یہ تجزیہ کار و علماء تاریخ میں اظہار رائے و فتوہ دے رہے ہیں سید الشہدہ کے بارے میں کہ سید الشہدہ نے جو حساب کتاب لگایا تھا کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا وہ پورا نہیں ہوا اور اس طرح یہ اقدام ہو گیا اور کہا کہ یہ واقعہ نقصان کا باعث بنا خب اگر سید الشہدہ کا یہ خطبہ دیکھتے ہیں یہ وہی استدلال ہے جو جنگ سفین میں امیر شام نے کیا جب اماری یاسر شہید ہوئے تو رسول اللہ کے حدیث سب کو یاد آگئی اماری یاسر کے بارے میں کہ اماری یاسر کو فیع باغیہ قتل کرے گا فوراں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو گئے اور فوراں قول رسول پڑھا گیا وہاں لوگوں نے پڑھا دونوں فوجوں نے کہ معلوم ہو گیا فیع باغیہ کون ہے چونکہ اماری یاسر علامت ہے میزان ہے جو اماری یاسر کو قتل کرے گا وہ باغی ہے لوگوں میں آپس میں بات شروع ہو گئی شامی فوج میں فوراں امیر شام نے کہا کہ اماری یاسر کو ہم نے نہیں مارا یہ تو علی نے مروایا ہے وہ لے کر آئے ہیں ہم تو نہیں لے کر آئے مروایا اس نے ہے جو لے کر آیا ہے لوگ کانے ہو گئے شامی فوج نے کہا بیترین ہمیں پتہ چل گیا فیع باغیہ کون ہے وہ جو اماری یاسر کو لے کر آیا ہے علی علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ یہ پرپوگنڈا میدان میں ہو رہا ہے اماری یاسر شہد ہو گئے ہیں اور شامی فوج میں یہ پرپوگنڈا ہو رہا ہے کہ جو لائے ہیں وہ قاتل ہیں تو امیر المومنین نے کہا کہ انہیں جا کر کہو کہ پھر حمزہ سید الشہدہ کے قاتل بھی نوزو بلہ رسول اللہ ہیں چونکہ حمزہ کو رسول اللہ لے کر آئے تھے میدان میں اہد میں اس قانون کے مطابق تو پھر وہ ذمہ دار ہیں اس کے یہ اس قسم کا استدلال ہے یہ اس قسم کا استدلال کیا جا رہا ہے کہ واقعہ کربلا سے وحدت ختم ہوئی بس وحدت کے اتنے دل و جان سے حامی ہیں کہ اس کے لیے یزید کو برا والا نہ کہو کہ اس سے وحدت ختم ہوتی ہے امت کی وحدت قائم رہے یزید حاکم رہے آج دلیل گھڑی یہ انہوں نے ابھی دلیل گھڑی انہوں نے یہ اور دلیل گھڑ کے اور ایک یہ بھی تجزیہ کیا گیا توجہ کریں دلچسپ ہیں مطالعہ کریں جو کچھ تاریخ میں لکھا گیا ہے ان سے پتہ چلتے ہیں کیسی کھوپڑیاں تھی ان کی انہوں نے ایک تجزیہ یہ کیا ہے کہ امام حسین بلکل جنگ نہیں چاہتے تھے جیسے علی جنگ نہیں چاہتے تھے امام حسن و امام حسین دونوں جنگ سے دور رہنے والے تھے سلو پسند امن پسند اخوت پسند تھے اور یہ بڑا احترام کرتے تھے یہ لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر اور کہا کہ امام حسین تو اتنا احترام کرتے تھے امیر شام کا ان کو امو کہہ کے پکارتے تھے چچا جان انہیں چچا جان کہہ کے پکارتے تھے اور وحدت کے بہت خواہاں تھے اصل ہوا یہ کہ کوفہ کے کچھ انہوں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے اس کا ترجمہ بہت نارواہ ہے سخت جملہ استعمال کیا میں اس کا ترجمہ اگر متدل بنا کے کروں تو یہ بنتا ہے کہ کچھ کوفہ کے گھنڈے انہوں نے حالات خراب کیے ورنہ امام حسین ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے وہ تو امیر شام کا اتنا احترام کرتے تھے انہیں چچا جان کہہ کرتے تھے اور بڑا محبت امیز تعلق تھا بڑا دونوں طرف احساسات تھے جذبات تھے تعلق تھا آپس میں کوئی بات ہی نہیں تھی کسی بات پر اختلاف ہی نہیں تھا یہ کوفہ کے کچھ ایسے لوگوں نے میں نے کہا کہ وہ بہت نارواہ جملہ ہے تو یہ بنتا ہے کہ کوفہ کے کچھ ایسے لوگوں نے ماحول ایسا بنا دیا اور سید الشہدہ کو آ کر خبریں ایسی دیں رپورٹیں ایسی دیں اور ان رپورٹوں کی وجہ سے سید الشہدہ تیش میں آ گئے مشتعل ہو گئے اور اپنے پیروکاروں کی باتوں میں آ گئے وہی تحمد جو مشرقین یا منافقین رسول اللہ پر بانتے تھے اب دیکھیں قرآن کس طرح اہل بیعت کا دفاع کرتا ہے قدم قدم کے اوپر رسول اللہ پر ایک تحمد یہ لگاتے تھے کہ رسول اللہ اوزن ہیں کانوں کے کچھے ہیں جو آ کر بات بتا دے اسی پر رائے قائم کر کے فیصلہ کر کے اور کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں اور یہ جو کہتے تھے کانوں کے کچھے ہیں جو کہتے تھے یہ علی ہر وقت جڑے رہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ سفر میں حضر میں گھر میں خلوت میں جلوت میں کہیں بھی جدا نہیں ہوتے بس علی کا ایک ہی کام ہے کہ ان کے کان بھرتے رہتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں وہی رسول اللہ آ کے خطبے میں ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں کبھی منافقین کو جھاڑ پلا دیتے ہیں کبھی کس کو جھاڑ پلا دیتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ علی کی جدائی ہو جائے دور ہو جائیں تو پھر کچھ امن ہو جائے گا دوسرے تھوڑا آسائش میں آ جائیں گے اور اسی طرح کچھ لوگ تھے جو منافقین اور بنی اسرائیل وہ کہتے تھے یہ جبریل سارے کام کرتا ہے وہ کان برتا ہے لہٰذا جبریل ڈونڈتے تھے وہ وہ کہتے تھے یسعلونہ کا ان روح روح القدس آ کے پوچھتے تھے رسول اللہ سے کہ یہ روح القدس کہاں ہے اور میٹنگ کر کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ روح القدس کو ایک جگہ حملہ کر کے قتل کر دو ختم کر دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس ری نہ کوئی وحی آئے نہ کوئی خبر آئے منافق کیا کر رہے ہیں بنی اسرائیل کیا کر رہے ہیں یہود کیا کر رہے ہیں ساری کہانی ختم ہو جائے قل روح من عمر ربی ان کو کہو کہ روح عمر رب سے ہے تمہارے قابو میں آنے والا نہیں ہیں روح القدس دشمن تھے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے عدوان لجبرائیل اللہ اس کا دشمن ہے جبریل کے دشمن تھے وہ کہتے تھے یہ رسول اللہ کے کان برتے ہیں یہ الفاظ تحمت منافقین لگاتے تھے اوزن ہیں اوزن یعنی کانوں کے کچھیں جو آ کر ان کو کہتے ہیں اسی پر رائے بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوزنن خیرن لکم یہ تو بہترین ہے تمہارے لیے کہ تمہیں ہر ایک کی بات سنتے ہیں یہ تو بدی نہیں ہے رسول اللہ کی لیکن باتیں سن کر فیصلے نہیں کرتے یہ رسول باتیں سب کی سنتے ہیں لیکن حکم وہی کے مطابق کرتے ہیں فرمان اللہ کا ہوتا ہے جس کو لاغو کرتے ہیں نہ کہ تمہاری باتیں سن کر پروپگنڈا سن کر فیصلے کر لیتے ہیں اور رائے بنا لیتے ہیں یہی سید الشہدہ کے بارے میں کہا کہا کہ یہ اتفاقاً یہ جو جنگ جمل میں بھی یہی کہا کہا کہ جنگ جمل میں بھی علی کو آکے مختلف لوگوں نے علی کے پاس آئے اور آکر ان کے کان میں ایسی باتیں کہیں سب کے بارے میں اور ان کو سب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا یہاں بھی یہی تفسرہ کیا یہ بہت بڑی جہالت ہے تعصب ہے کہ تاریخی واقعات کو تاریخ پڑھے بغیر حقائق تاریخی کو نظر میں رکھے بغیر میعاروں بغیر انسان آکے فتوہ تاریخی دے اور ایک بڑی جمعیت تاریخ میں گمراہی کا باعث بنے اور جتنے لوگ بھی ان واقعات کے بارے میں آج بے خبر ہیں وہ ان مفتیوں کی وجہ سے بے خبر ہیں انہوں نے ان کو جہالت کی راہ پر ڈالا ہے کیوں حقائق نہیں بتائے سید الشہدہ فرماتے ہیں کہ ہم تفرقہ پسند نہیں کرتے ہم اہل فرقت نہیں ہیں ہمیں امت کی وحدت و آفیت اتنی عزیز ہے آج جو تم وحدت کے حامی ہو تم نے وحدت کے لیے قربان کیا کیا ہے ہم نے اپنا حق قربان کیا ہے ہم نے اپنی میراس لٹائی ہے امت رسول کی وحدت کے لیے تم نے صرف بیٹھ کر ہماری محرومیت اور ہماری مظلومیت کا تماشا دیکھا ہے کیا تماشبین اور ایسا اور گر جنہوں نے قربانیاں دیں یہ برابر ہو سکتے ہیں ہم نے سب کچھ اس امت کی خاطر اور ہم نے اس دین کی خاطر اپنا حق چھوڑا ہے اپنا حق قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے کرہنا الفرقہ ہم فرقت و تفرقہ پسند نہیں کرتے و احبابنا الافیہ ہم نے آفیت اور وحدت کو ہی مناسب سمجھا اور چھپ رہے و نحن نعلم انہ احق بذالک الحق المستحق علینا اے اہل بسرا ہم چھپ رہے حق ہمارا تھا اور ہم آج بھی حق دار ہیں جس حق پر ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح کی دے گئی وہ آج بھی ہمارا حق ہے ممن تولا ہو جس کے ولی صاحب اختیار دوسرے بنا دئیے گئے وہ ہمارا حق تھا وقد احسن واسلہ و تحر الحق سیدو شہدہ اب آ کر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حق چینہ کہے گئے ہیں بتا دیا کہ ہمارا تھا ہمیں نظر انداز کر کے دوسروں کو چنا گیا ترجیح دی گئی آج سیدو شہدہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سوچ میں جو کیا ٹھیک کیا جو انہوں نے مسلحت دیکھی کر گئے جو انہوں نے حق سمجھا اس کے مطابق عمل کر گئے جو انہوں نے درست سمجھا وقد احسن ہو جو کچھ کیا کر کے چلے گئے واسلہ ہو جو انہوں نے مسلحت سمجھی کر گئے و تحر الحق جو حق انہوں نے دیکھا کہ یہ حق ہے اپنی دانست کا وہ کام کر گئے فرحمہم اللہ آج وہ نہیں ہیں اے اہل بسرا آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے خدا ان کی پوپر رحمت کرے غفر اللہ لنا و لہم خدا انہیں بھی معاف کرے خدا ہمیں بھی معاف کرے توجہ فرمائیں یہ ذرافت ہے کہ ایک انقلابی لیڈر اس طرح کا خط ایک ایسے ماحول میں بیج رہا ہے اور انہیں اپنی نصرت کے لیے بھلا رہا ہے لیکن پتہ ہے کہ ازہان کیا ہے ماحول کیا ہے قبائل ہیں پس سرداروں کو خط لکھو اشراف کو خط لکھو چونکہ اشراف اللہ کو بھی سردار کے کہنے پر قبائلی مانتے ہیں اگر سردار نہ کہے قبیلے والا اللہ کو بھی نہیں مانتا خدا کو بھی نہیں مانتا پس قبیلے کے ذریعے ان کو دعوت دی اور پھر اس قبیلے کے لوگوں کے اندر دیکھا کہ ان کے ذہنوں میں کون سی چیز حساسیت پیدا کر سکتی ہے کوئی ایسی بات خط میں نہیں اشارہ جس سے ان کی حساسیت بھڑک اٹھے شولور ہو جائے مشتعل ہو جائیں وہ یہ کہیں جی کہ یہاں تو مثلاً اصحاب جمل کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا خلفاء کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا فلاں کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا اور سید و شہدہ چاہتے بھی نہیں تھے اشتعلنگیزی امام نے وسیعت نامے میں فرمایا انی لم اخرج اشراں ولا بطرا ولا ظالماں ولا مفسدہ میں مفسد بن کر نہیں آرہا ہوں ظالم بن کر نہیں آرہا ہوں شر پھیلانے کے لئے نہیں نکل رہا ہوں درہم برنم کرنے حالات نہیں نکل رہا ہوں میں ان کاموں کے لئے نہیں جا رہا ہوں مشتعل کرنے نہیں جا رہا ہوں اِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں شر پھیلانے افرہ تفری پھیلانے تفرقہ کھڑھنے میں نہیں جا رہا ہوں اس کے بعد سید و شہدہ انہیں فرماتے ہیں وَقَدْ بَعَسْتُ رَسُولِ عَلَيْكُمْ بِحَادَ الْكِتَابِ اے اشرافِ بسرہ میرا قاسد یہ خط لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے اب میری دعوت سنو دعوت یہ ہے وہ اپنی حقانیت کی دلیل تھی جو پہلے ذکر کی اور اپنی مظلومیت کا ذکر تھا کہ ہم محروم ہیں رسول اللہ کی رہلت سے لے کر آج تک محروم ہیں اور اس محرومیت پر چپ ہیں و خاموش مسلحت دین کے لیے ہم نے قربانیاں دیں اس آفیت کے لیے امت کی بقا کے لیے آج جو لوگ بیٹھ کر نادانی اور تأصب کی باتیں کرتے ہیں انہیں شکر گزار ہونا چاہیے علی و اولاد علی کا کہ علی و اولاد علی اگر اپنی حق تلفی پر چپ نہ ہوتے تو آج تم یہ فتوے دینے کے قابل بھی نہ ہوتے یہاں پر محلت بھی نہ ملتی تمہیں آج صورتحال کچھ اور ہوتی امیر الممنین نے تلوار اٹھا کے بھی دین بچایا اور تلوار نیام میں ڈال کے بھی دین بچایا علی نے خطبوں سے بھی دین بچایا اور علی نے خاموشی سے بھی دین بچایا ہر دو طریقوں سے دین بچایا سید و شہدہ فرماتے ہیں ہم چھپ رہے آفیت کو مناسب سمجھا ہم نہیں اب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وَأَنَا أَدْعُوْكُمْ اب میں تمہیں بلا رہا ہوں اِلَا كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ کِتَابِ وَسُنَّتِ كِي طرف تمہیں بلا رہا ہوں او کتاب و سنت کی طرف ہو سید و شہدہ کی دعوت کتاب و سنت کی طرف ہے ختم امام نے حتی یزید کا ذکر نہیں کیا یزید کے باپ کا ذکر نہیں کیا شام کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا میں تمہیں کتاب و سنت کی طرف بلا رہا ہوں کتاب و سنت کو تم مانتے ہو اور صورتحال اس وقت جو موجود ہے کیا ہے وَإِنَّ الْبِدْعَتَ وَإِنَّ السُنَّتَ قَدْ أُمِیتَتَ اے اہلِ بسرہ سنت تم دیکھ رہے ہو کہ مہو ہو گئی ہے سنت مٹا دی گئی ہے سنت الہی سنت رسول اللہ ختم کر دی گئی ہے مار دی گئی ہے اس سنت کے زندہ کرنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں وَإِنَّ الْبِدْعَتَ قَدْ اُحْيِيَتَ اور بدت کو زندہ کر دیا گیا ہے بدت کا رواج ہو گیا ہے آج بدتوں کے سائے میں تم رہ رہے ہو یہ دین نہیں ہے سیدو شہدہ ان کو فرما رہے ہیں یہ دین نہیں ہے جس کی پرکٹس کر رہے ہو جس پر عمل کر رہے ہو یہ بدت ہے جس کے سائے میں تم سب کچھ کر رہے ہو وَإِنْ تَسْمَءُ قَوْلِ اگر میری بات مانو میں تمہیں کتاب و سنت کی طرف بلا رہا ہوں اور میں تمہیں سنت زندہ کرنے کے لیے اور بدت کے خاتمے کے لیے بلا رہا ہوں اگر میری بات سنو وَتُتِيُ وَآمْرِ میرے فرمان کی اطاعت کرو اَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادُ میں تمہیں درست راہ کی طرف ہدایت کی طرف ورشادت کی طرف میں تمہاری راہ نمائی کروں گا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اس پر امام نے خط تمام کر دیا خوب اس خط کو انسان جب بڑھتا ہے اور اس کی ذرافت کو دیکھیں آپ حالات مخاتبین کون ہیں خط لکھنے والی ہستی کون ہیں حالات کس طرح کے ہیں اور ان حالات کے اندر امام نے یہ خط لکھا اس خط کے ذریعے سے بسرا میں اشتعلنگیزی نہیں کی یہ نہیں کیا کہ کسی کی مقدسات کو چیڑا کسی کی مقدسات میں حملہ کیا جو جس کو محترم مانتا ہے امام نے باقاعدہ اس کا خیال رکھا بھلے تم جن انسانوں کو درست سمجھتے تھے بھلایت سمجھتے تھے اچھے سمجھتے تھے امام نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے جو اچھا سمجھا جو مناسب سمجھا کر کے چلے گئے لیکن آج بدتیں زندہ اور سنتیں مردہ ہیں آج ضرورت ہے اس قیام کی سید الشہدان نے بہت بنیادی نکتے کی طرف انہیں بلایا ہے عزیز امان اور وہ بنیادی نکتہ جس کی طرف آج شیعہ کو متوجہ ہونا بہت ضروری ہے چونکہ شیعہ کی توجہ امام حسین کی توجہ جس موضوع پر تھی شیعہ کی توجہ آج اس موضوع پر نہیں ہے شیعہ کی توجہ میں اور حسین کی توجہ میں فرق آ گیا ہے چونکہ شیعہ کی توجہ پیشاوروں نے ہٹا دی شیعہ آج امام حسین کی خطبے تو نہیں سن رہے ہیں پیشاوروں کی تقریریں سن رہے ہیں پیشاوروں سے مجالس سن رہے ہیں پیشاوروں سے دین سن رہے ہیں پیشاور فیس لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں جو یاد ہے جو سیکھا ہوا ہے جو گھڑا ہوا ہے وہ سنا کے چلے جاتے ہیں اسی کو وہ خوش ہے کہ ٹھیک ہے حسین کا نام تو ہے یاد رکھیں ایک مثال ہمارے استاد بزرگوار نے دی تھی کہ ایران میں ایک بہت ہی لاعبالی لوفر قسم کا آدمی اس کی آواز بڑی اچھی تھی یہ بڑے زیادہ دور کی بات نہیں ہے چالیس پچاس سال پہلے کی بات ہے کم شہر میں علماء کے شہر میں مجتہدین کے شہر میں چالیس پچاس سال پہلے ایک شخص آواز اس کی بڑی اچھی تھی سر بہت اچھی تھی اس کی سریلہ تھا تو اس نے کسی سے رہنمائی لی اور وہ بن گیا وہاں کا اس کو مدہ کہتے ہیں ایران کے اندر وہ زاکر بن گیا وہاں پر خوبصورت آواز کی وجہ سے لوگ بڑی توجہوں سے اس کو سنتے تھے وہ پڑھتا کیا تھا سر میں سر بہت اچھی تھی اور لوگ بھی سر ہی کے لیے آتے تھے وہ عام ایسے شیر جو یہ ٹریفک شیر مثلا جو گاڑیوں پر لکھے ہوتے ہیں یا ایسے جو عوام الناس کے اندر جاہلانہ شیر رائج ہوتے ہیں وہ یہ شیر پڑھتا تھا سر میں اور اس سر میں وہ شیر پڑھ کے آخر میں بڑے سوز کے ساتھ اس شیر کا اختتام یا حسین پہ کرتا تھا یا حسین لوگ رو پڑھتے تھے وہ شیروں کے مضمون کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے کہ یہ تو وہی اوٹ پٹانگ شیر ہیں جو لوگ آپس میں صبح و شام کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ ہمارے استاد بزرگوہر نے بتائی کہ یہی کم شیر کے اندر وہ شخص مدد تک لوگوں کو رولاتا رہا اس شائری کے اوپر اپنی آواز کی مدد سے آخر میں انہی شیروں کے آخر میں سوز کے ساتھ کہہ دیتا تھا یا حسین اور لوگوں نے اس کو قبول کیا ہوا تھا کہ یہ ذاکر حسین ہے جبکہ اس کو ذکر حسین یاد ہی نہیں تھا اس نے پڑھا ہی نہیں تھا حسین کا ذکر کرتا ہی نہیں تھا ذکر حسین سے مراد نام حسین بھی ہو حسین کا کام بھی ہو حسین کا مرام بھی ہو مقصد حسین بھی ہو اور وہ نقطہ جو حسین کے مد نظر ہے وہ بھی ذکر حسین کا حصہ ہے امام حسین کا خطبہ ذکر حسین ہے امام کا خط ذکر حسین ہے امام کے فرامین ذکر حسین ہے اور امام جو موضوع منتقل کرنا چاہتے ہیں اہلِ کوفہ اہلِ بسرہ اہلِ حجاز اور حجاج کے دل و دماغ بن حاشم اور تمام انسانیت کے وہ نقطہ ہمارے ذہن میں رہے آج ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں وہ شدید نفرت ہے اور بہت اچھا ہے یہ نفرت یہ براعت یہ تبرہ یزید سے یہ اعلان لا تعلقی یزید سے یہ بہت اچھا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیوں یزید کی مخالفت کرتے ہیں وہ کیوں یزید کے دشمن ہے تنہا دلیل جو آج ہمارے پاس ہے شیعہ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ قاتل آلِ رسول ہے لیکن حسین کیا فرماتے ہیں کہ میں کیوں یزید کا دشمن ہوں اگر وہی جہد شیعہ بھی اپنا لے اسی دلیل سے یزید کا دشمن ہو جس دلیل سے حسین یزید کے دشمن ہیں جس وجہ سے حسین یزید کے دشمن ہیں وہ حسین خود بتا رہے ہیں وہ کیا ہے اس وجہ سے میں یزید کا اور اس حکومت کا دشمن ہوں کہ اس نے سنت مٹا دی ہے اور بدت زندہ کر دی ہے یہ حسین علیہ السلام کی مخالفت کا جواز تھا میں اس لئے اس کا مخالف ہوں کہ یہ بدعت پھیلا رہا ہے اس نے دین مصطفیٰ مٹا دیا اور اپنا منگھڑت بدعت یعنی منگھڑت دین جو خود انہوں نے بنایا بنو امیہ نے بنایا وہ دین انہوں نے لاغو کر دیا ہے اور اس اہل بسرہ تم سب کو بلا رہا ہوں او میری نصرت کرو کس طرف بلا رہا ہوں کتاب و سنت کی طرف بلا رہا ہوں دعوت حسین کتاب و سنت کی جانب کتاب و سنت کی طرف بلا رہا ہوں اور کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اہیاء سنت رسول اور بدعت کے اماتے کے لیے یعنی اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور منگڑھت دین کو ختم کرنے کے لیے یہ میرا منشور ہے یہ میرا مقصود ہے میں اس طرف تمہیں بلا رہا ہوں ہم بھی دشمن ہیں ان کے ہم اور دلیل سے دشمن ہیں ہم جس دلیل سے دشمن ہیں اس دلیل سے صرف جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے انتقام کہ آل رسول کو مارا جس نے آل رسول کو مارا اسے سزا ملے وہ مل بھی گئی مختار نے دے دی سزا انتقام لے لیا کیا حسین کا مقصد پورا ہو گیا شمر مارنے سے عمر سعد مارنے کربلا کو چن چن کے سزائیں دینے سے آیا سنت زندہ ہو گئی بدت ختم ہو گئی منگڑت دین مہب ہو گیا اللہ کا دین نافذ ہو گیا نہیں ہوا پھر بھی نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتقام نہیں لینا یا ان کو سزا نہیں دینی وہ تو قرآن کا حکم ہے قساس قرآن کا حکم ہے مجرم کو سزا دینا اللہ کا دین ہے اللہ کا دین زندہ کرو ہر مجرم کو سزا ملے گی بدت کو ختم کرو ہر مجرم کو سزا ملے گی قاتلی نے کربلا سزا کے قابل ہیں لیکن صرف یہی چند قاتل جنہوں نے جا کر کربلا میں ظلم کیا یہ نہیں ہیں آئمہ خود متوجہ کر رہے ہیں مکتب حسینیت کی طرف کہ اگر اظہار بیزاری کرنا ہے تو قاتل پہ رک نہ جاؤ بلکہ قاتل سے آگے بھی کچھ ہے کون ہے لعن اللہ امت قتلت کم ولعن اللہ امت ظلمت کم ولعن اللہ امت سمیت بدالک فرزیت بے امام فرما رہے ہیں کہ صرف قاتل نہیں ہیں قاتل کی پشت پر ایک نظام ظالم بھی ہے ظالم حکومت بھی ہے اور ایک قاتل کے سامنے خاموش ملت بھی ہے ایک خاموش امت بھی ہے آپ خاموش ملت کو بھی چھوڑ دیتے ہو اس کا سکوت نہیں توڑتے اور ظالم نظام کو بھی چھوڑ دیتے ہو فقط انتقام قاتل سے لے کر سمجھتے ہو تمہارا فریضہ پورا ہو گیا ممکن ہے مختار کا فریضہ ادا ہو گیا ہو اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی ہو لیکن امام باکر فرماتے ہیں میری ذمہ داری ابھی ادا نہیں ہوئی میرا غم ابھی دور نہیں ہوا میرا حزن ابھی دور نہیں ہوا اور عید کے دن میرا دکھ میرا رنج تازہ تر ہو جاتا ہے کیوں تازہ ہو جاتا ہے امام فرماتے ہیں کہ عید کا دن اللہ نے امام مسلمین کے لئے مقرر کیا ہے کہ مسلمین کا امام مومنین و مسلمین کو آ کر خطاب کرے انہیں رہنمائی کرے انہیں ہدایت دے ان سے اہد کلے ان سے پیمان لے ان کی وفا کا امتحان لے یہ عید کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے لیکن امام فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے میں مسند حکومت پر تاغوت دیکھتا ہوں میرا رنج تازہ ہو جاتا بردابات بردابات امریکا بردابات بردابات اسرائیل بردابات منافقین بردابات منافقین بردابات امام باکر فرماتے میرا رنج ابھی باقی ہے جو مختار نے کیا وہ انتقام تھا قاتلین سے لیکن مقصد حسین ابھی اس سے پورا نہیں ہوا وہ اچھا کام تھا امام سید ساجدین نے سراحہ دعا بھی دی کہا اچھا کام کیا اس نے خدا بھلا کرے اس کا اس نے انتقام لے لیا لیکن امام باکر فرماتے ابھی مقصد حاصل نہیں ہوا عزیز امان سید شہدان نے جس حرکت کا آغاز کیا تھا کیا وہ اپنے مقصود تک جا پہنچی ہے نہ آخری تاغوت تک جب تک دنیا کی کسی بھی ملک کے اندر آخری تاغوت جب تک قائم ہے باقی ہے مقصد حسین ابن علی ابھی پورا نہیں ہوا آخری تاغوت تک یہ سلسلہ جاری ہے عزا یزیدوں کے تعقب کا نام ہے یزیدیت کے تعقب کا نام ہے عزاداری رسم نہیں بزم نہیں رزم ہے رزم وہ رزم جو یزیدیت کا تعقب کرتی ہے جو یزیدیت کا آخری تاغوت تک مقصد حسین و نہزت حسین جاری ہے اسی کا نام عزاداری ہے اور آخری تاغوت کہاں سر نگون ہوگا جب فرزند حسین کا ظہور ہوگا وہ ظہور کب ہوگا جب عزادار اس نہزت کو اس مرحلے تک پہنچا دے گا اس مقام تک پہنچا دے گا کہ اب آخری قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے آخری تاغوت کی سر نگونی کا وقت آ گیا ہے وہ وقت ظہور وہ وقت غلب دین وہ وقت غلب نظام امامت ہوگا وہاں تک نیزت حسین جاری ہے جنگ حسین جاری ہے رسم حسین جاری ہے یہ رسم جنگ جو ہو تو بھی ہے جنگ جو نہ ہو تو بھی ہے یہ جنگ مرد سارے شہید ہو جائیں تو بھی ہے اور شہادت کے بعد بھی جاری ہے یہ جنگ وہ ہے کہ جب مرد شہید ہو جائیں خواتین اسیر ہو جائیں اور رسیوں میں رسن میں بن جائیں یہ جنگ پھر بھی جاری ہے یہ وہاں بھی جاری ہے یہ زندان میں بھی جاری ہے یہ جیل میں بھی جاری ہے اس کا رخ مڑنا نہیں چاہیے اس سمت سے جس سمت میں حسین نے اس کا رخ بنایا تھا امام کا فرمان ہے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا رخ اس سمت میں کر لو اس جہد میں کر لو اللہ تی وجہ تکا الیہ جس سمت میں میں تمہارا رخ کر دیا ہے اے مسلم فمد وجہ اس سمت میں رخ کر کے سفر جاری رکھو درو مت گبر مت پریشان مت ہو اس سمت میں رخ کر کے چلتے رہو عزیز من یہی فرمان حسین ابن علی کا ہم سب کے لئے یہ ہے فمد وجوہ کم اللہ جہ تل تی وجہ تکا وجہ تکا علی اے شیو جدر میں نے تمہارا رخ کر دیا ہے اس سمت سے رخ پھرے نہیں تمہارا یہ نہ ہو جائے کہ پیش آوار آئیں تمہارا رخ کہیں اور ڈال دیں میرا رخ کس طرف ہے سنت زندہ کرنے کی طرف اور بدتیں ختم کرنے کی طرف میرا رخ کس طرف ہے فاسد نظام ظلم کا نظام ختم کرنا سید شہدہ کوئی یزید سے کیا اناد تھا اس وقت تو اس نے الہبیت قتل نہیں کی تھے یزید نے اس وقت امام حسین کا کوئی بچہ بھی قتل نہیں کیا تھا لیکن امام اس کے دشمن ہے تو شیعہ کی دشمنی اسی بنیاد پر ہے جس بنیاد پر سید شہدہ کی دشمنی ہے اور یہ وہ دشمنی ہے جو ایک یزید سے نہیں پھر شیعہ کو ہر یزید کے مقابلے میں لاکڑا کرتی ہے اس لئے شیعہ کا سفر دشوار ہے آسان نہیں اور چونکہ دشوار ہے جب شیعہ یہ سفر تہی کرتا ہے اس کو بشارت بڑی آلہ ہے یا علی انتا وشیعتکا ہم الفائزون اے علی اس لئے کہ دین کی جہد آپ نے اور آپ کے پیروکاروں نے بچانی ہے دوسرے کدھر جائیں گے دوسروں کو جدھر ڈال دو ادھر چلے جاتے ہیں لیکن تو اور تیرے شیعہ کتاب و سنت کو زندہ کرنے والے ہیں سید و شہدہ فرماتے اے بسرہ والو میں تمہیں کتاب و سنت کی طرف بلا رہا ہوں کتاب و سنت حدف ہے سید و شہدہ کا یزید نے اس کو نابود کیا مہو کیا ان سنت قد امیتت سنتیں مار دی گئی ہیں کب دین اور دیندار میں کبھی ایسا مقام آ جاتا ہے جب ظالم دین مار دیں تو دین زندہ ہوتا ہے جب دیندار مرنے کے لئے تیار ہو جائے اور اگر دیندار مرنا نہ چاہے تو پھر دین کو مرنا پڑتا ہے پھر سنت کو مرنا پڑتا ہے سید و شہدہ اس قانون سے بہو بھی آگاہ ہیں لہٰذا فرماتے ہیں کہ دین کو زندہ کرنا ہے لیکن دین کی احیاء دیندار کی موت چاہتا ہے اس لئے جب مدینے سے چلے اور سید و شہدہ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ نہ جائیں سید و شہدہ نے فرما اِن اللہ شاء اَن یرانی قتیلا اللہ یہ شیر ہے امام حسین علیہ سلام کا جملہ نہیں کسی خوبصورت شیر لکھا ایک شاعر نے عرب زبان نے کہ اِن کانا دین محمد لم يستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی تین مصطفیٰ اگر میرے مرے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا تو تلوارو آؤ حسین مرنے کے لئے تیار ہے تاکہ دین خدا زندہ ہو جائے اگر دیندار چاہے میں بچ جاؤں تو دین مر جاتا ہے اگر دین زندہ کرنا ہے تو دیندار کو موت کے لئے تیار ہونا پڑتا ہے اور سید شہدہ نے اس کام کے لئے خاندان مصطفیٰ کو تیار کیا امت کو بلایا آج وقت ہے نہیں آئے کسی بھی دلیل سے نہیں آئے امام خاندان رسول اللہ کو لے کر میدان میں چلے گئے اور وہ ہستیاں قربان کی جنہیں دشمن نے بھی اعتراف کیا تھا یہ چہرے قتل کے لئے نہیں ہوتے یہ صورتیں ماری نہیں جاتی انہیں زخم نہیں لگایا جاتا یہ تو اتنی حسین خوبصورت صورتیں ہیں ان پر تو سورج کی دوب بھی نہیں پڑنی چاہیے لیکن وہ بھی قتل کے لئے تیار ہیں اور وہ کون ہیں جو جبرن نہیں آئے سید شہدان کربلا سے قبل میدان کربلا میں پہنچنے سے پہلے گوڑے کی زین پر بیٹھے ہوئے ناغہان پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرتِ علی اکبر ہمرا جا رہے ہیں بابا کے پوچھتے ہیں بابا اس مقام پر آیت استرجاع کی تلاوت کیوں فرمائی آپ نے امام فرماتے ہیں بیٹا گوڑے کی زین پر حالت منامیاں میں حالت منامیاں میں ایک غیب کی آواز سنی حاطف غیبی کہہ رہا ہے یہ کاروان موت کی جانب جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی جانب آ رہی ہے جب یہ جملہ بابا سے سنا علی اکبر ارز کرتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا حق پر نہیں ہیں ہم فرمایا کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں فرمایا بابا پھر پروا نہیں ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے لیکن تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کربلا میں موت علی اکبر پہ نہیں پڑی علی اکبر موت پہ جا پڑے چونکہ اگر موت نے علی اکبر کو مارا ہوتا تو آج ذکر موت کا ہوتا علی اکبر کا نام نہ ہوتا لیکن دنیا شاہد ہے آج جوان آج شیعہ جوان علی اکبر کے پیروکار جوان موت کی پرواہ نہیں کرتے علی اکبر کا نام زندہ ہے علی اکبر نے موت کو ایسے مارا آج تک جوانوں کے دل سے موت کا خوف نکال دیا علی اکبر موت پہ جا پڑے حضرت علی اکبر سید شہدہ کی ان اولاد میں سے ستھے اہل بیت بہت عقیدت رکھتے تھے علی اکبر کے ساتھ علی اکبر صرف ایک بیٹا نہیں فرزند نہیں بلکہ ایک زیارت رسول بھی ہے شبیح رسول ہیں امام حسین علی اسلام فرماتے تھے ہمیں جب بھی رسول کی یاد آتی ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے صورت میں اور صیرت میں شکل بھی رسول جیسی صیرت بھی رسول جیسی بلکہ تاریخوں نے لکھا ہے کہ امیر شام نے کئی موقعوں پر یہ کہا کہ حسین کی بیٹوں میں مجھے لگتا ہے خلافت کا تاج و ابائی خلافت و حکومت جس کے اوپر جچتی ہے وہ حسین کا فرزند علی اکبر ہے یہ امیر شام کا اطراف تھا بعض اوقات کہتا بھی تھا کتنا شقی ہوگا جو حسین کے اس فرزند کو قتل کرے گا کتنا شقی ہوگا وہ انسان سید الشہدہ کی اولاد میں دو بچے ایسے تھے جو بزرگوں کی شبی تھے ایک فاطمہ بنت حسین حضرت زہرہ کی شبی تھی ہو بہو فاطمہ تھی ہو بہو فاطمہ تھی جب بھی ماں کی زیارت کو جی کرتا حسین فاطمہ بنت حسین کو دیکھ لیتے بیٹی کو دیکھ لیتے جب بھی رسول اللہ کی زیارت کا اشتیاق ہوتا خب یہ کم مقام تو نہیں ہے کہ والد بیٹے کو دیکھے زیارت کرے بیٹے کی یہ بیٹا دین کے اوپر قربان کرنا ہے روایات میں ہے بنو حاشم میں سے اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر میدان میں گئے انصار شہید ہو گئے انصار نے یہ اجازت پہلے سے امام سے لے رکھی تھی اور امام نے ان کو دی اجازت جب انصار سب شہید ہو گئے حضرت علی اکبر سید شہدہ کے پاس آئے ازن جہاد مانگا سید شہدہ نے فوراً بیٹے کو ازن دے دیا اجازت دے دی بعض لوگ پڑھتے ہیں سید شہدہ نے انکار کیا کوشش کی نہ جائیں سید شہدہ نے تمام مجاہدین و انصار و اہل بیت میں سے ہر ایک کو روکا حضرت عباس کو روکا کہا بہیا انہیں میرے ساتھ دشمنی ہیں آپ جانا چاہو تو میری اجازت ہے اب باس جا سکتے ہوں حضرت قاسم کو کہا امام حسن کی اولاد کو کہا اولاد حضرت عقیل کو کہا اولاد جعفر تیار کو کہا کہا آپ جانا چاہو جا سکتے ہو میرے بیٹو میرے بچو میں راضی ہوں تم پر انہیں آپ سے دشمنی نہیں انہیں مجھ سے دشمنی ہیں صرف ایک شہید ایسا ہے جسے امام نے تقلف بھی نہیں کہا اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو اور وہ حضرت علی اکبر ہیں فرمایا بیٹا میں صبحوں سے اس لحظے کی انتظار میں تھا میرا کڑیل بیٹا کب آتا ہے میرا شبیہ رسول کب آتا ہے میرا اکبر کب آتا ہے اکبر نے ازن مانگا سید شہدہ نے ازن دے دیا اور فرمایا جا کر بی بیوں سے ودا ہو آؤ جنابی علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں زینب علیہ کی نگاہ پڑتی ہے علی اکبر نے مسکراتے ہوئے بی بی کو دیکھا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں جو بشارت ملی ہے میدان میں جانے کی اجازت ملی ہے بتانا چاہ رہے ہیں بی بی نے دیکھ کر کہا اکبر تیرے چہرے کی مسکراہت سے مجھے پتا چل گیا ہے تو بھی بشارت پا گیا ہے ساری بی بیوں کو اکٹھا کیا حضرت علی اکبر کی زیارت شروع ہوئی بہنوں نے زیارت کی پھپیوں نے زیارت کی انصار کی خواتین نے زیارت کی بی بی فرماتی ہیں شبیح رسول کی آخری زیارت کر لو پھر یہ چاند سے صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی جناب علی اکبر خیام سے رخصت ہو کر بابا کے پاس آتے ہیں آشور کی جنگ میں ہر شہید کو ہر مجاہد کو ابباس علمدار نے سوار کیا اور سید شہدہ نے اٹھا کر مقتل سے گنج شہدہ میں پہنچا یا صرف ایک مجاہد شہید ایسا ہے جسے بھی حسین نے جسے اٹھا کر بھی حسین لائے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کو تیار کیا کہا علی اکبر جب میرے سوار ہونے کا وقت آتا تھا آپ مجھے سوار کیا کرتے تھے بیٹا آج بابا تجھے سوار کرے گا اپنے ہاتھ سے حضرت علی اکبر کے سر پر دستار رکھی اس کے اوپر جنگی خود رکھا بیٹے کو زرہ پینائی زرہ کے بند بندے جناب علی اکبر کو نیزہ تھمایا شمشیر ہمائل کی اور پھر اس کے بعد حسین آگے بڑھ کر گوڑے کی لگام تھام کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اکبر سوار ہو جا علی اکبر سوار ہو جاتے ہیں رکاب میں پاؤں ڈالا علی کا علی بیٹا سوار ہو گیا شبیح رسول بیٹا سوار ہو گیا سوار ہو کر جناب علی اکبر میدان کی طرف جانا شروع کیا سید شہداد چند قدم علی اکبر کے پیچھے چلتے ہیں جناب علی اکبر گوڑے کی لگام موڑ کر فرماتے ہیں بابا کیا بیٹے سے جدائی مشکل ہو رہی ہے جی نہیں کرتا میں دور ہو جاؤں کہا بیٹا دور ہو جاؤں بیٹا دور ہو جاؤں لیکن ذرا اپنا چہرہ تو دکھاتا جاؤں شبیح رسول جب تک میری آنکھوں کے سامنے ہیں مجھے اپنی حسین شکل تو دکھاتا جا بیٹے کو روانہ کر دیا حسین ہر شہید کو بھیج کر خیمہ کے در پہ بیٹھ جایا کرتے تھے لیکن جب اکبر کو بھیجا تو بیٹھے نہیں اکبر کو بھیج کر در خیمہ پہ کھڑے ہو گئے علی کے بیٹے نے جنگ شروع کی جنگ حالات مفصل حمید ابن مسلم نے ذکر کی ہیں عزودی نے لکھتا ہے میں نے دیکھا علی کے پیاسے مجاہدوں نے جنگ لڑی لیکن اکبر کی جنگ بڑی نرالی جنگ تھی جس طرف حملہ کرتے لشکر عمر ساتھ پسپا ہو جاتا لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی لگام موڑی اور خیمے کا رخ کیا سید شہدہ نے دیکھا کہ بیٹا جنگ سے واپس آ رہا ہے میدان جنگ سے واپس آ رہا ہے آگے بڑے اکبر قریب آئے لگام تھامی جناب اکبر گھوڑے سے اترے سید شہدہ فرماتے ہیں بیٹا اکبر واپس کیوں آ گئے حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا گرمی بڑی شدید ہے گلہ خوشک ہے پیاس کی شدت ہے جنگ لباس لوہے کا ہے گرم ہو گیا ہے ستا رہا ہے جنگ لڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہے بابا اگر دو گھونٹ پانی مل جائے بابا دو گھونٹ پانی مل جائے علی کی جنگ نقشہ زندہ کر دوں راویوں نے لکھا ہے بیٹے کی اس پکار کے اوپر بیٹے کی التجا کے اوپر سید و شہدہ پیچھے ہٹ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں پرورد گھرہ کتنا سخت امدحان لے رہا ہے کڑیل بیٹا زندگی کے آخری لمحے کے اندر کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہا بس دو گھوٹ پانی مانگ رہا ہے اور حسین وہ حال آ گیا جوان بیٹے کو پھلانے کے لئے دو گھوٹ پانی نہیں سید و شہدہ نے اپنا اپنی زبان آگے بڑھائی اور کہا اکبر بیٹا ذرا زبان نکال کر میرے موہ میں ڈال دو حضرت اکبر نے زبان نکال بابا کے موہ میں ڈال کر فورا باہر نکال دی کہنے لگے بابا آپ کا گلہ تو مجھ سے زیادہ خوش کہے سید شہدہ نے فرمایا اکبر جلدی کرو نانا حوز کوسر پہ منتظر ہیں بابا علی حوز جاؤگے پیاس بجھ جائے میرے اکبر تحمل کرو دوبارہ بیٹے کو سوار کرتے ہیں حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں جا کر جنگ شروع کرتے ہیں حضرت علی اکبر جب وار کرتے ہیں ہر وار پر تکبیر بلند کرتے ہیں اللہ اکبر حسین بیٹے کی تکبیر سنتے ہیں جس صرف علی اکبر حملہ کرتے ہیں یہ لشکر پسپا ہو جاتا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک لئین میرے قریب بیٹھا تھا کہنے لگا کہ عربوں کا حق مجھ پر کبھی معاف نہ ہو اگر میں اس جوان کو آج موت کا مزا نہ چکھا دوں میں نے کہا لئین دیکھتے نہیں کتنا شبیہ ہے رسول اللہ کے ساتھ لئین دیکھتا نہیں کتنا ناظرین بیٹا حسین کا ہے تو اس کے قتل کے لئے ہے اگر تو قتل کیوں کرنا چاہتا ہے وہ جن جو اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ ہی اس کے لئے کافی ہے کہا نہیں میں نے دیکھ لیا کہ جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ اس کو قتل نہیں کر سکتے یہ لئین ایک نیزہ لے کر فوج کے درمیان میں سے گھستا ہوا اس لشکر کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر علی اکبر جنگ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ قریب آتا ایک لئین نے بڑھ کر حضرت علی اکبر پر تلوار یہ تربیت کا اصول ہوتا ہے کہ جب مالک سوار ان کی گردن پہ جھوک جائے تو گھوڑا سمجھتا ہے حملے کے لئے کہہ رہا ہے تو جو ہی حضرت علی اکبر زخم کھا کر گھوڑے کی گردن کے اوپر جھوکے گھوڑا حضرت علی اکبر کو لے کر دشمن کی صفہ میں جا ٹکر آیا اور یہ لہین وہاں پر نیزہ لے کر منتظر بیٹھا تھا جو یہ حضرت علی اکبر وہاں قریب پہنچتے ہیں اس لہین نے نیزے کا وار کیا نیزے کا وار زیسک سے نہ تھا کہ زین سے نیچے زمین پر آ کر ندا دی علی علی یا آبات آبابا آئیو اب اکبر زمین پہ آگئے سید شہدہ نے اپنے آپ کو اکبر کی اکبر کے اوپر پہنچایا جناب اکبر ابھی زندہ ہے اکبر کی ابھی روح پرواز نہیں کی حضرت علی اکبر کو اٹھا کر سر اٹھا کر گود میں ڈالا اور کیا کہا آنکھیں صاف کر کہا بیٹا میں نے کہا تا حوز کوسر پہ سیراب ہو جاؤ گے بیٹا حوز کوسر پہ بابا منتظر ہے کہ اتنے میں حضرت اکبر نے آنکھیں کھول کر شیعو غور سے سننا حضرت اکبر نے آنکھیں کھول کر کہا کہا بابا جب میں زمین پہ گرا اور آپ مازہرہ کو دیکھا میں نے چچا حسن کو دیکھا حوز کوسر پہ کھڑے ہو گئے کہا سیاب ہاتھ میں لیے تو مازہرہ کہ رہیے میرا اکبر بیٹا میرے پیاسے حسین کو کہہ دو ماں کو زیادہ انتظار میں نہ رکھے حسین کو کہہ دو ماں منتظر ہے بچے آلو میرا بیٹی آجاؤ اس کے بعد حسین علیہ السلام کی آواز آئی انہ اللہ و انہ الی راجعون لاش اکبر کو اٹھا کر سید شہدہ لے کر آئے سب لاشوں کو لے کر گنج شہدہ میں لے کر گئے لیکن اکبر کی لاش کو لا کر خینے کے سامن ریت میں لٹا دیا بی بیوں کو خبر ہو گئی اکبر کی لاش آ گئی اکبر کا جنازہ آ گیا جب سانی زہرہ کو پتا چلا جب پھوپی کو پتا چلا وہ پھوپی جس نے اکبر کو پالا تھا وہ جو اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی خیمے سے دوڑی ہوئی آئی راویوں نے لکھا ہے زندگی میں پہلی دفعہ زینب کے سر سے چادر ہٹ گئی سر برہ نہ ہو گیا اکبر کی لاش سے آگر لپٹ کر بہن کرنے لگی وابن اخیہ یا اخا میرا مظلوم حسین میرا مظلوم اکبر سیدو شہدہ نے چادر بہن کے سر پر دی اور فرمایا بی بی و خیمے میں چلی جاؤ اور جوانوں کو کہا اے اہل بیت کے جوان اکبر کو اٹھا کر گنج شہدہ میں لے جاؤ کو حرام درپا ہو گیا بی بی نے ماتم شروع کیا و علیہ و اکبر و حسین و محمد و علیہ و علیہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ او یا نقلب بون اللہم بحق اسم ازم ازم اجل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگارہ بحق اسمائے ہو سنائے خود بحق اولیاء بحق شہداء بحق سید الشہداء بحق شہداء کربلا بحق علی اکبر پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علی لیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعائیں ان کے دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گریفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا وندب حق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو محب فرما اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما خدا وندہ حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کے حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پیروانِ امیر المومنین علیہ السلام عزادارانِ سید الشہدہ جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں بہرین میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں افغانستان میں و بالخص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خدا وردہ بجالسِ عزا کی حفاظت فرما بانیانِ عزا کی حفاظت فرما اہلِ ممبر کی حفاظت فرما علماءِ کرام کی حفاظت فرما مقاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے بالخصوص مرہومینِ حاضرینِ مجلس کے لئے شہداءِ اسلام کے لئے و بالخص امامِ شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے سورہِ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ دین العمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لالظالین اللہم تقبل منا انکانت السمیع العلیم برحمت کا یا ارحم الرحیمین ماتم حسین